رائل سیبا ایک زمانے میں یہاں رائل ونچ کا راج تھا لیکن آج مار کاٹ خون خرابے والی فلموں کا راج ہے یہ ہے رب تارو زلے کا ونکٹ پورم گاؤں یہاں کے گاؤں والے دباغ سے کم اور دل سے زیادہ کام لیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لڑکی کو منحوس مانتے ہیں لیکن کچھ لوگ لڑکی کو لکشمی کا درچہ دیتے ہیں اسے لڑکوں کی طرح پڑھایا لکھایا جاتا ہے یہ وہ بس ہے جو ونکٹ پورم کو آس پاس کے گاؤں سے ایسے جوڑتی ہے جیسے فیس بک اور ٹویٹر یہ بس جانی جاتی ہے کالیج میں پڑھنے والے لیلہ مجنو کو قریب لانے کے لیے روز صبح آٹھ بجے یہ بس شروع ہوتی اسے پیار سے لڑکی کا جاتا ہے ارے بھائی روز ہی آکے اٹک جاتے ہو صرف ایک ٹکٹ کے چکر میں سارے مسافر پریشان ہو جاتے ہیں صرف ایک ٹکٹ اچھا چلتی ہوں بھئیہ دیکھا چاچا جیسے سلمان کی فیلم میں آہوس پھول ہو جاتی ہے نا ویسے ہی اس لڑکی سے بس پھول ہو جاتی ہے یار کپ پھول کھلانا ہے تو سگنل دھنگ سے دے پیشن کی طرح سگنل دے گا تو ٹی بی کا مریض سمجھ بیٹھے گی یہ بوڑی اٹی کو اپنی سیٹ دے دے تو کچھ بات بن جائے گی اممہ آپ یہاں بیٹھ جائیے لڑکی کو اپریس کرنے کے لئے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں پر تم تو خاص خاص کے پاس آگئے آرے ہاں بابا میں پچھلے پر ایڈے پیچھو دیکھنے گئی تھی بہت ہی اچھی پیم تو بھی چلنا بہت مزا آئے گا ہاں چھیک ہے ہاں اور پتا بک مجھے دے دو تھانک یو آرے نہیں تیر کو نہیں لوں بھائی انھیں لگتا ہے ان کی پرابلن سالو ہوگی لیکن اصل پرابلن تو اب شروع ہونے والی ہے اگر لوگوں کو یہ پتا چلا کہ کوئی لڑکا ان کی بھولی بھالی لڑکیوں کو پیار کے نام پر تھگ رہا ہے تو پھر اس کا بھگوانی مالک ہے بھائیہ لیس بھائیہ گلتی ہو گئی بھائیہ آئندہ سے ایسا نہیں کروں گا ابے ہم اپنی بیٹیوں کو بڑے ناز سے پالتے پوستے ہیں اور تم جیسے لڑکے آ کر ہماری بھولی بھالی لڑکیوں کو پھساتے ہو آج سے لڑکی کبھی نہیں چھیڑوں گا میں مانتا ہوں مجھ سے گلتی ہوئی لیکن اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے گھر پہ میری ماں اور بہن کو کون سمالے گا اچھا تجھے اپنی ماں بہن کی بہت پروہ ہے اور دوسروں کی نہیں ہے جب تک تم جیسے دو چار مجھنوں کی بلی نہیں چڑھے گی تب تک باقیوں کو سمجھ مانی آئے گا اگر یہاں مرے تو شاید چیلوں اور گدھوں کو ہی پتا چلے گا نہ جانے اور کتنے آشکوں کی بلی چڑھے گی میرے پیچھے سینڈ پڑھے مجھے 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 آہ! آسکر کان جاگا آہ! شیوہ شیوہ کے دوست کو ہاتھ لگانے تو دور اس کی پرچھائی کو بھی کوئی چھوٹا ہے تو میں اسے چھوڑتا نہیں تیرے دوست کے پیچھے تو اکیلا ہے میرے پیچھے دیکھ کتنے لوگ ہتھیار لے کے کھڑے ہیں پیچھے والوں کے لیے نیچے اتر رہا ہوں دوڈ ہم نارمل فائٹنگ سے پک گئے ہیں اس میں کچھ ٹویسٹ جالتے ہیں فائٹ میں ٹویسٹ سیل فی لڑائی کریں مارکٹ میں آگ لگ جائے گی صحیح ہے لگا دے آگ ہر زبردست پھٹکے کے بعد میں تمہاری سیل فی لوں گا اگر سیل فی نہیں لے پایا یا فون گر گیا تو اسے لے جانا تم لوگ کیسے لگا شیوہ پرائیم آفر آفر کم ٹینشن زیادہ ہے چلو اس کی لاش کے ساتھ سیل فی کچھیں مارو اس کو منہ فون تو اٹھا لے کس کا دوست کا ہے دوست کا ہے اچھا بات کر لیں کان سے چارج کر رہے گیا چارجر ہے تو لگ رہے لگ رہے اوہ مکے ہی موسیقی خیل موسیقی 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 اگر کا سارا کھانا جل گیا اب میں کھانا کہاں سکھاؤں گا کھانا کھو جانا کھیل رہا ہے کیا پکانا ہے یہ گا پکا اب میں سنا نہیں بوس نے کیا کہا دوبارہ کھانے دلانا نہیں ہو گئی بات اب مارولات دوس نے کہا کہ گیس کتم ہو گیا کھانا نہیں بنے گا دوست کے نام سے چھوڑ بولتا ہے دوستی کو بدنام کرنے والوں کو تو شاک سے ٹھوکتا ہوں دیکھ دیکھ پرکاش سنگھ آ گیا کیا رہے دوسرے گاؤں سے آ گیا ہمارے لوگوں کو کیوں مان رہا ہے میرے دوست کو کوئی دھوویوں کی طرح دھونے آئے گا تو اسے نہیں چڑھوں گا نہیں ابے یہ گھدہ تیرا دوست ہے کیا گھدہ ہو بندور ہو یا کچھ بھی ہو دوستی نسل دیکھ کر نہیں کی جاتی نبھائی جاتی ہے پتی پڑوسن کے لیے بیوی کو دھوکا دے سکتا ہے بیوی پڑوسی کے لیے پتی کو دھوکا دے سکتی ہے پر دوست وفادار ہوتا ہے کبھی کبھی چندی ہوتا ہے پر چلتا ہے ہماری کام کی لڑکی کو چھڑا اس نے ہاں لڑکی شادی لائک دیکھتی ہے لڑکا بھی کچھ برا نہیں ہے تو کرنے دو نا تم جیسے کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں ابھی بتاتا لڑکی کے ساتھ بی پی آئے مت کرو جب بھگوان نے پیار کا دیا جلا دیا ہے تو اس میں پھوک مت مارو مطلب بات کو بڑھاؤ مت اس رشتے سے کس کو پروبلم ہے ماما کو ہے چاچا کو ہے یا تایا کو اس کو اب بتاؤ تم تمہارا دوست صحیح ہے یا غلط میں کیسے غلط سندر گائب ہے منگل ستر گائب ہے کون بولے گا کہ یہ شادی شدہ ہے غلطی ان کی بھی اور ہماری بھی ہے پر ہماری صرف ایک ہی غلطی ہے آپ بھی بتائیے اگر اس نے پرمپرہ اور ہیتی ریواج کا پالن کیا ہوتا تو یہ پروبلم ہوتی اس لیے اس غلطی سے ہم سبھی کو سبق لینا چاہیے تو اپنی غلطی سمجھ گیا نا بات کو زیادہ مت پڑھاؤ اگر بات زیادہ بڑھ گئی تو چلو چلو جاؤ اب تم سنو ہمیں ہر چیز سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے اپنی سپیڈ کم کر دو دیکھئے انکل آپ کی عمر میں سپیڈ زیادہ ہونا غلط ہے میری عمر میں کم ہونا غلط ہے بابا کیا پنچ مارا بابا 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 وہ فوٹو سے اور تم بچے کا واسطہ دیکھیں اور آپ نے ایسی چھپانے والی کونسی حرکت کر دی وہ سنی لیونی کی فینز نے شاکیلا کی پوشٹر پر گروبر لگا دیا تھا پوشٹ دیتا ہوں اسی وقت انسپیکٹر آگیا اور اسے لگا کہ میں کوئی اشلیل حرکت کر رہا ہوں بھر جیجو آپ نے اس میں ایسا کیا دیکھ لیا شاکیلا اسے دیکھتے ہی میرے دل کی تار بجدے لگتے میرا سویا وہ روم روم جاگ اٹھتا ہے باڈی وے کرنٹ لگتا ہے سینسر موٹ کانسے آ گیا ہمارا موچ مونڈا دوست گری چار مہینے سے غائب ہے پوشٹر تین بار بکری کھا گئی ہے چوتھی بار لگا رہا ہوں پانچ بھی بار کا بجٹ نہیں ہے شہر میں دماغ کا نیا ڈاکٹر دماغ سے پیدل لوگوں کا فری ایلاج ایڈ پیپر میں تری تو چاہی پینے والے انبار نام کے آتمی کو ایک ٹرک نے اڑا دیا نیوز ہے بھی ہر سماچار ہر سماچار ہر سماچار ہر سناچار ہر سبھے ہی تو دیکھا تھا اسے کہیں ہاں 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 میرا پوشٹر اب تو دیکھتے رہ یہ سب کیا ہے یہ چللا کیا ہے تو کون ہے ہمارا دوست تو نہیں ہے کرائی نیزل میرا لاپتہ دوست کے اپیسوڈ کا کیا ہوا ٹیلیکہ سٹور ہے میں یہ ہوں ملتے تھے چار مہینے سے یہ آیا نہیں تو میں اس کا دھوبڑا ہی بھول گیا اب بس بھی کرو یار میرے اگزام چل رہے تھے اچھا دگری لے کے کرے گا کیا تیرے سارے سرٹیفیکٹ پہ گپتا چنا بھنڈار چنے بیشتا ہے موچی تو بننا ہے ڈگری کا کیا کرے گا موچی بننے کے لیے بھی تو چاہیے آج چھوڑ کے بس میں جاتا ہے بس میں جذبات بس میں نہیں رہتے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ میں بس میں اس لیے جاتا ہوں کیونکہ لوگوں کے چبل پر شہد کر ہوں کیوں دیور جی بھابی کو چھیڑتے ہوئے شرم نہیں آتی دیور بھابی کا رشتہ ہی چھڑ چھڑکا ہوتا ہے دیور نے چھیڑ لیا تو بھابی ناراض ہو گئی گلتی میری بھابی ہے کہ میں نے تم سے کچھ کہا گلتی تو اسی دن کر دی جب شادی کی تھی کیا یار بھابی کو برا لگ گیا ہوس وائف گرہستی میں پستی رہتی ہے کوئی تو جو ان کے چہرے پر مسکرہ اٹلا ہے تیرے دوست کا دل بہت بڑا ہے تیرا دل بڑا ہے لیکن یہ یہاں پہ کھڑا ہے اس کا کیا کریں گے چھوڑنا یار دیکھ دوستوں سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے اینڈ میں وہی کام آتے ہیں ارے یار یہ ون سائیڈ لو ہے پچھلے چار مہنوں سے اس کا پیچھا کر رہا ہوں لیکن وہ ہے کہ مجھے زرہ سا بھی بھاؤ نہیں دیتی ہے چار مہینے سے بھاؤ نہیں دے رہی ہے یہ خالی تیری نہیں ہم سب کی انسلٹ ہے صحیح بولا کل ہم سب بس میں چڑھیں گے اور اس کی سیٹنگ کریں گے ایک دم کریکٹ برو مطلب بروکر ہوتا ہے کیا اچھا یہ بتا تیری ہیروین کا ہرہتی ہے بسے پورکی ہے تیری ڈیڈ یہ ویوییک şeyin چاہیے ہو مصر یاد تم دونوں کیا کر رہے ہوں umm دوگی دром distances کا رکھا ہے کے ہمصر آئینا سکتش کر muy مصر مت interdisciplinary خریفششل مریک دوگا ذرہ دور یا rook سام ready شروع ہونے والا ہےChris کام صور young یہ لڑکی کون ہے دیکھنے میں تو ایک دم سمارٹ ہے سمارٹ فون کی ترہ وہ میری بیوی کے بہن ہے تیری بھی بہن ہے چل سو روپے نکال کیوں بھائی بڑے جوائیں سے سوال پیچھا ہے جواب کے تیسے پاس کلتے ہیں یہ لے سو روپے کافی ہیں پیل گاڑی سے آ رہا ہے کیا بہت تیج لگی ہے ججمان باثروم کہا ہے ایک نمبر ہاں وہی 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 کہاں 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 دو نمبر دو نہیں ایک نمبر باثروم کہا ہے سارے گرہ مکری کر دیئے یہ گھچکر ہے کون پندیٹ جی جو آپ کو چونہ لگا گیا گیا اس گھر کا جمائی ہے اس کے چکر میں پڑھو گے نا تو دھوتی گیری ہو جائے گی میں نے سن لیا ہے انس دونوں سے سو روپے لیے ہیں آپ سے پورے ہزار لوں گا پاپا چاچا جی آپ کو بلا رہے ہیں بہت ہوگی تمہاری مسئلی چلو جلدی دو فون دو چلو کیا کر رہی ہو تم دو رو چھوڑو موسی ہماری اور آپ کی کٹی گھنٹی بجی کیا یہ بتاؤ یہ بتاؤ وسانتی مجھے دیکھ کر مو کیوں بنا دی ہے یہ تو خون میں ہی ہے ہمیں کوئی بھی دیکھے ایک جیسا ریاکشن دیتا ہے لیکن ہماری شادی کا کیا ارے میری کولر پکڑنے سے کچھ نہیں ہوگا شر ضرور پھٹے گی وسانتی سے تیری شادی کرانے کا وعدہ کیا تھا ساسور جی نے مجھ سے اور وہ وعدے سے کبھی نہیں مکردے ساسور جی آگے نمستے بول نمستے بول تم کب آئے جگن بس ابھی آئے ہے چلو 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 جلدی چلو یہ سو اور یہ پچاس یہ کیا میڈم آپ نے دوستوں کا ہاتھ اور دیہت تونے بھی تو ایک گھنٹہ بول کے ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچایا تیری اکل میرے جتنی سٹراؤ گھوتی تو اوٹو نہیں چلا رہا ہوتا آ رہی ہوں شو مہرت ختم ہونے والا ہے بچے کو پالنے میں رکھو ماں آپ ہی پالنے میں رکھ دیجئے آجا آجا یہ کیا بھابی اپنی ننت کے ہوتے ہوئے آپ بچے کو پالنے میں ڈال رہی ہیں پنڈ جی نے کہا مہرت سماپت ہو رہا ہے آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے کہیں اور جا کے دکشنا پر ٹورنی ہے ارے آپ لوگ مجھے کیوں کوئی بسیٹ رہے ہیں کوئی بات نہیں تو بچے کو رکھ دے لے 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 بھوا جیسی ہے بڑی ہو کر بوہ جیسی بنے گی سکھی رہو سنیے بھابی اس بار تو آپ نے اپنے من کی کر لی لیکن اگر میری چھوٹی بھتی جی کی شادی میں ایسا کچھ کیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا بس کا ٹائم ہو گیا لیکن یہ اب تک نہیں آیا ارے بکواس بان کر وہ تیری طرح ربر نہیں ہے وہ گببر ہے اس کے لیے ٹائمنگ ضروری ہے ٹائمنگ آہا آہا گوڑ کیچ تم کو یہ چاہیے آہ دے نا آہ بامب بامب یہ پھول جڑی ہے نا تیرے ہاتھ میں بھی تو بامب ہے بس کے پیچھے لکھا ہے بری نظر والے تیرا مو کالا اس لیے مو کالا کرنے کے لیے اس نے ہم پر بام پھکا صحیح کہ رہا ہے اے دیکھ بس آگئی لیکن شیوہ اب تک نہیں آیا ارے رک جا ہیرو نے بولا ہے تو آئے گا ہیرو کے چکر میں میری ہیرو نکل گئی وہ یہاں پہنچ جائے گا ارے بس کو جانے تو دے ارے بس کو جانے تو دے آج گئی تو کیا ہوا کل پھر سے آئے گی نا روتا رہتا ہے اس پہ تو پورا بم پھٹا پھر بھی وہ نہیں رویا اور تو روتا ہے بس چلی گئی یار میرے ہیتنا چلانے سے بس نہیں رکھی تو تیرے سیٹی بجانے سے کیا روک جائے گی آگے دیکھنا یہ ہماری بس ریورس میں کیوں جا رہی ہے شیوہ کی سیٹی کا یہی تو کمال ہے ابے میں نے آج تک ٹرین کو اُلٹا آتے ہوئے دیکھا ہے لیکن سیٹی کے بچتے بس کو ریورس آتے میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں یہ ہے شیوہ کا جادو آئی 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 چا 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 تاؤں کیوں بدل دیا بھائی دیکھنا بس میں کس نے انٹری ماری ہے دیکھنا ہوتا آئی آئی نیخ شیوہ یہ بس میں تو کیا ہو گیا ستری کی عزت کرو تمہیں ایک ستری نہیں جنم دیا ہے سمجھا دیکھا تنے پیار کرو گے تو فل سپورٹ کرے گا اور لڑکی چھیڑو گے تو دھوئے گا ہمارکٹ جیسا شور تھا اب اگزیم ہال جسی خاموشی ایسی ہے شیوہ کا ایفیکٹ ہے ایج ٹوینٹی ہے سپیڈ وان ٹوینٹی ہے رام گری کا ہے کالیج میں جب بھی بس سے جاتا جہاں جاتا بس رکواتا پورا سٹائل بھائی ہے سب کچھ برانڈری پہنتا ہے یہاں تک کہ انڈر ویر بھی چھیک وہ تجھے کیسے پتا اس کے گھر کا دھو بھی اور ہمارا دھو بھی دونوں لنگ گھوٹیاں یار ہیں تیری والی کون ہے ریر مجھا شرم آتی ہے وہ گرین ریس والی اگرین کے بچے ادھر تو ہر طرف ہریالی ہے کسی غلط گرین کے ساتھ ٹاکا پھیڑے جائے گا ٹھیک سے بتانا کونسی ہے ارے وہ والی جس نے پوپڑ گرین کلر کا ٹریس پہنا ہے کالا پیلا زیبرا شیوہ نے ان کی فیملی سے بات کی اور ان کی شادی کروا دیا اب یہ تیری شیوہ وانی بند کر دیا اب سوڑ وہی بھوریاں کون ہے ہاں وہی کوئی چانس نہیں چل اتر جاتے ارے ایسا کیوں بول رہا ہے تو شکل سے دیکھ کتنی گھمانڈی لگ رہی ہے لوگ گوڈ ایک بار شروع ہو جاتی تو بندی نہیں ہوتی پلیز اپنا مو بند کر اس کا گھمن تو تو ہی توڑ سکتا ہے توڑنا رہنے اپنے دوست کی زندگی بنانے کے لیے تو اتنا نہیں کر سکتا بس تو مکھان لگاتے رہے تو تو میرا بچپن کا دوست ہے نا امید کا میں پہ ٹرائے کرتا ہوں جی جو کیا رے میں دن بر محنت کرتا ہوں تو یہاں پہ سیٹنگ کر رہا ہے اپنے لیے نہیں فرینڈ کی سیٹنگ کے لیے تھا کس کے ساتھ گرین والی سیٹنگ اور بیٹنگ کا اکلوتا ایکسپرٹ میں ہوں کب سے پہلے سے شاہدی کر لی اس کا مطلب نہیں سیٹنگ کرنا بھول گیا بندر کبھی گلاتی بارنا نہیں بھولتا ہم میری سیٹنگ دیکھ آرے یار تیرا جیجا میری بینڈ بجا دے گا جیجو پچھلے جنم میں بیلے تھے جو بنا وجہ خمبے نوچ تھو موسم کچھ اجید ہے نا روڈ پکڑ کے کھڑے ہو جاؤو نا گرے تو اٹھنے پا ہوں گے میرا اور شکیلہ کا رشتہ جنم جنم کا ہے ہمیں کوئی نہیں گرا سکتا میرا کام سمجھانا تھا کہ تمہاری ٹکٹ 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 بولو ٹکٹ سنو سسٹر لاؤو لوشن ہے جو لوس موشن کو بھی کاشن کر سکتا ہے کیا ہوا کمپریزن ہے بدبودار لیکن بات میں دم ہے جار ٹھیک ٹھیک eh تحمی پ siècle میںب الآب الك rip ٹھیک 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 پرت کے لئے تمہاری ٹکٹ میں لوں کوچھے ہوں آپا была چل چل دی اتر آجا کیا ہوا بھائی تیری مسنڈیا تو مسنگ ہے روز کی طرح اچھے تیرے ساتھ یہی ہونا ہے بس ہو یا کار بھاگ گیا نا تیرا شکار شکار جتنا مشکل ہو شکاری کو اتنا ہی مزا آتا ہے بس میں بیٹھے بیٹھے مجھے اتنی بھوک لگ گئی ہے کیانٹین میں چلکے کچھ کھاتے ہیں نا کیا ہوا مجھے لگ رہا تھا وہ لڑکے ہمارا پیچھا کر رہے تھے چل چلتے ہیں شکار دیکھ کیا دوستو اب کہیں بیٹھ کر جال بچھاتے ہیں کب تک ایک ہی بائک ساف کرتا رہے گا شیوہ میں تو ٹھیک ہوں تُو کیسا ہے اور اچانا ایدھر کیسے یہ کادر شیوہ گینگ کا کالا بندر اور یہ کون ہے گری ہے سکول فرینڈ ہے پیار سے اس کو رببر بولتے ہیں رببر ہاں تو یہ لکھتا کم ہے اور مٹاتا زیادہ ہے اس لیے تو رببر بولتے ہیں چاہی بول چاہی لا ہے چل چھلا آجو یہ چلتی کر رہے ہیں ویمنس کالک کے سامنے تو میک اپ کی دکان کھون لیا چاہیے دی یہ گاوز کھول دیا لڑکیوں کی تو چار پاس کھوٹی ریپے کے لیے آتی ہے لیکن ان تھرکی لڑکوں کی 40-50 بائکیں آجاتی ہے ویسے تو ان بائکس میں ریپے کرنے لیکن کوئی کام نہیں ہوتا لیکن ہم ایسے دکھاتے کہ انچر پنچہ دھیلے ہیں وہ اپنی آنکھیں سیکھتے ہیں اور ہم اپنی چیمورتے ہیں یعنی لرنڈو کی کمزوری تیرا بزنس ایک دن صحیح بولا آج سے تجھے ایک نیا تھرکی مل گیا ہاں ہاں اسے بھی اس کالج کی ایک لڑکی سے پیار ہے تو آج سے یہی اس کا اڈنا ہے اچھا ہے آج میں اپنے پروجیکٹ چیک نہیں کیا میرا فون ریچارج کیا کیا سوری میں بھول گیا پہلے ریچارج کرو پھر چلیں گے ماں کسام یہ لڑکی تو کادر سے بھی بڑی بزنس سب کا اپنا بزنس ہے بھائی جلدی ٹھیک کر دے فون ریچارج کروانے جانا ہے ٹائم لگے گا بھائی تیری ٹینچن میں سبج گیا تو کام کر بس اپنا نمبر کس لیے پیار کا ماملا ہے اس لیے چل چل نمبر بتا اس کے چائنا فون میں میل ووائس کو فیمیل ووائس بنانے کا فیچر ہے تو نمبر بل اور دیکھ میرا کمال ہالو کون میں بول رہی ہوں چیتالی چیتالی ہم نے مات سر اور بائیو مایم کو ساتھ میں پکڑا تھا تم بھول گئی کیا انہیں بلاک میل کر کے ہم نے سبجیک پہ مارکس بڑھوائی تا یاد ہے نا کس سے بات کرنی ہے تم سے ہی کرنی ہے بسانتی میں بسانتی نہیں ہوں اس کی دوست بول رہی ہوں کالیج سٹاف نے غلطی سے تمہارا نمبر دے دیا مجھے ذرا بسانتی کا نمبر دینا اسے شادی کا کارڈ ہو جوانا ہے سن بسانتی چیتالی نے مجھے فون کیا تھا چیتالی وہ جو تیری بچمن کی دوست ہے جس کے ساتھ ملکی تو نے ماتس والے سر کو بلاک میل کیا تھا یہی نمبر تھا نا ہاں یہی نمبر تھا ہیلو واسانتی میں گری بول رہا ہوں وہ روز بس میں میں تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے ہاں شادہ بنتا ہے تو کولا پوری گھوسا کے تیری بھیل پوری نکال دوں گی دماغ کی نرسے مت پھاڑ فون رک چل دی لگتا ہے کال دوسری شگہ لگیا لڑکی ہم سے بھی چالاک نکلی اب راستہ بدلنا پڑے گا روز کے راستے سے کل پیچھا نہیں کرے گی راستہ باد میں پہلے اس کو بدلنا ہوگا بس آگئی دیکھ چلنا ورنہ نکل جائے گی روز نکلنے والے سستے انڈرویڈ فون جیسا مت بن مطلب ایک سال ویٹ کرنا پڑے گا ایسا کرنے سے لڑکی کے سامنے تیرا بھاو بڑے گا اب سمجھ میں آیا سرچ مار رہی ہے سرچ کر رہی ہے سرچ کر رہی ہے یعنی اپنا آئیڈیا کام کر بس نکل رہی ہے یار ہمارا لڑکیوں کو تاڑنا ایک بات ہے پر لڑکیاں ہمیں ڈھونڈے مطلب دیل کی بات تو رکھ تو بس بھاگ کے پکڑ جلدی جا چلتی بس میں چڑھنے سے ایوک کی موت نیوز ہے پیپر پڑھنے والے پر پتھر سے حملہ ایک بڑھا گھائل بیہار سمچار میں وہ چلی گئی اب میں گھوڑی کیسے چڑھوں گا گھوڑی باد میں چڑھنا پہلے بس پہ چڑھ ہر کام ایک سٹائل سے کرنا چاہیے میں تو چلا سٹائل سے بھاگ تو تو ایسے بھاگ رہا ہوں جیسے کتنا گاڑی کے بچے بھاگ رہا ہوں تو نے کہا تھا لڑکی مجھے دیکھی گئے پر پوری بس تیرے کو دیکھ رہی تھی میں نے کہا تھا سٹائل میں بھاگ اور اور تُو کیسے بھاگ رہا تھا جیسے کسی کی چین چوری کر کے بھاگا چور کہیں گا اچھا سن تجھے سٹائل میں بھاگنا نہیں آتا ہے ٹھیک ہے میں سکھاتا ہوں تین مہینے کا کورس شام کو پانچ بجے شاروک بنا دوں گا لڑکی پٹانے آئے لڑکا نہیں اب جانا جا کے بات تو کر مجھے شرم آتی ہے لڑکیاں بوٹل ہیں جو تاریف کے اپنر سے کھولتی کتنے کیوٹ دات ہیں تکنے کیا اندھیری رات ہیں تکن کو دوسروں ہمارکہ پاؤیا吗 کرو کیوں کرود آگے اور داشتر خلال فٹ آؤ ربر سطریوں کو مام بہین سمان سمجھو ان کے لیے سیٹ پر سرپ انہیں بیٹھنے دوں میری سیٹ تو رہا دے انہیں بڑھ گیا برنا تیری کو اسل کو بیٹھ جانگی رہا ہے شوہ شوہ دیکھ دیکھ وہ مجھے دیکھ کے حس رہی ہے تم نکت کرتے ہیں تم سترے گا نہیں نا بس کا ٹائر پنچر ہوا ہے ایک گھنٹہ لگے گا پنچر بنانے میں چلنا یہ تو میرے دوست کادر کا گھر آج ہے میں نے جس کی بات کی تھی وہ یہی ہے دیکھ وہ بلو شٹ والا ایک اور دکان کھول لیتا نا مزا آج آبی کباری کی دکان کھولنے والا سارے دوست ایک جگہ جماع ہے مدل کسا ہے ہماری پانچ کے گنگ کا ایک اور میمبر یہ گری ہے میرا سکول کا اس کو ہم ربط بلاتے ہیں یہ ملدن ہے ایک منٹ میرا بچپن کا یار یہاں پاس میں رہتا ہے اب یہ سرکاری کالیج میں پڑھتا ہے یہ ایک لڑکی کو چاہتا ہے اور تیرا دوست گری بھی اس کے پیچھے پڑھا ہے تجھے بھی بس انتی میں انٹریسٹ ہے ہاں بھائی میں تو اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں تجھے دیکھ کر تو وہ ویسے ہی مر جائے گی لیکن تجھے کبھی بس میں دیکھا نہیں سنو سارا تُو نے کبھی اسے بس میں دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا یہ گری کی طرح دھرکی تھوڑی نہ ہے شریف لگتا ہے میں ایک سٹاپ پہلے اتر جاتا ہوں اور پیچھے کھڑا رہتا ہوں لو ایک لڑکی کے ساتھ اترتا ہے اور دوسرا ایک سٹاپ پہلے اترتا مطلب یہ لڑکی کو تھوڑا دکھانے سے ڈرتا ہے وہ ایسے دکھانے لائک شکل نہیں ہے پر کام بنانے کے لئے دکھانے تو پڑے گی اب بتا کرنا کیا ہے دوست کا دوست میرا بھی دوست چلو کہیں چلتے پارٹی کرتے ہیں اچھا ایک بات تو بتا تو اس کا کب سے بیچھا کر رہا ہے سات مہینے ہو گئے ہو سات مہینے سے یہ چار مہینے سے اس کا مطلب ہوا تین مہینے گھڑے دیکھا پینہ شروع کرتی اکاونٹنٹ بان گیا بھائی یہ تو تُجھ سے سینئر نکلا پورے تین مہینے اچھا بتا آج ڈیڑ کیا ہے دس تاریک ہے ٹھیک ہے تو اگلے مہینے کی دس تاریکھ تک ہم لوگ بس میں قدم بینے یہ کیا بول رہا ہے یہ بولنے دینا دیکھ بوس ایک مہینے تیر پاس اپریس کرنے کے لئے جتنے جھنڈے گاڑ سکتا ہے گاڑ لینا اور اس کے بعد تو بس میں نہیں چڑے گا یہ آئیڈیا ٹھیک ہے نا مدن ٹھیک ہے دوست ایک مہینہ تو بہت ہوتا ہے ایک ہفتے کے اندر شادی کے کاٹ شپ باتا ہوں لڑکی راجستانی ماربل لڑکا کوئلے کی کھان بلیک اڈ وائٹ کومبینیشن سہیے سہیے مانظور نہیں ہے کومبینیشن نہیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے یہ جو فیصلہ یہی رہے گا کیونکہ اس کا فیصلہ کوٹ کا فیصلہ ہے زندگی میں کبھی بھی آسمان چھکے نہ جھکے اس کے سامنے نیاہ کبھی نہیں چھکے گا میرے دوست کا فیصلہ فائنل ہے جس میں چیمپین ہی ملتا ہے صحیح بولا نا صحیح بولا نا صحیح بولا نا کون مولا بے بوتل چھپانے سے اصلیت نہیں چھپتی کیا بکواس فیصلہ کیا ہے بس پہ تم لوگ کس کا سپورٹ کر رہے تھے اس کا اور بار میں کس کو چانس ملا اس کو تو بتا سب کا مالک کون ہے اوپر والا تم لوگ نے سارا نشاہ اتار دیا دیکھئے جی جا جی لڑکوں کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے لڑکی کے سامنے سارے اپشنز رکھنا بہت ضروری ہے یہ اپشنز کی باتیں چھوڑ دو پہلے بتاؤ ایک میں ڈاز کب لے رہے ہوں اس کو کہتے ہیں پیسہ وصول آئی ڈیا اسے کیا ہوا اچھا لگ رہا ہے ہاں ہاں ملے بندر دیکھتا تھا آج بھوچپوری کا ہیرو لگ رہا ہے اس کی سپیڑ دیکھ کر لگتا ہے یہ ایک ہفتے میں لڑکی اڈا لے گا سوامی یہ گیٹ اپ کے عادت ڈال ابے دو کیا ہو جائے بھولے اتنا غزب سین چل رہا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا بس سے بہنسا بول رہا ہے دیکھ آج یہ لوگ آئے کیوں نہیں تجھے کیا فرق پڑتا ہے میں تو صرف اس لے پوچھ رہتی کیوں کی جب یہ لوگ بس میں آتے ہیں تو سب لوگ سیدھے رہتے ہیں اے مہنا دیکھتا آج سے جو چڑتا تھا بہن تک پیچھے جو چڑتا تھا وہ آج کہ رو بن گیا دال میں ضرور کچھنا کچھ کالا ہے پتہ لگا گریور اس کے دوست کئو نہیں آئے سومن دیلام پتہ لگا گریور اس کے دوست کئو نہیں آئے پتہ لگا گریور اس کے دوست کئو نہیں آئے نریش، گری اور اس کے دوست کیوں نہیں آئے؟ وسانتی کے چکر میں شیوانے چٹ سسٹم نکالا ہے وسانتی کے چکر میں شیوانے چٹ سسٹم نکالا ہے تجھے اتنی حسی کیوں آ رہی ہے؟ تیرے آشک اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ سب کو برابر چانس ملنے کے لئے چٹ سسٹم نکالا ہے کس نے؟ شیوانے رونا بن کر دے بیٹا، نہیں تو تمہیں اس بود انکل کے گود میں بٹھا دوں گی موسیقی 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 جائے پولینات جائے پولینات لے آگئی نمستے شیو نمستے بھائی نمستے سالا سالا پودے سالا پودے سالا باس میں ایک ہے وہ دیکھ وہ رہا دیکھ دیکھ سٹے باس جیسے پولیس سے چھپتا ہے وایسے چھپ رہا ہے اے بھائی 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 یہاں بہت بھیڑ ہے میں یہ ہی ٹھیک ہوں یہ ایسے بھائر نہیں آئے گا لاجبانتی وہ کالا جامون تم کو لائن مار رہا ہے نہیں نہیں میں آ رہا ہوں اے کیا رے ایک ہفتے میں شادی کے کارٹ چھپ آنے والا تھا نا اس مہینے اس کو ٹرائے کر لینے تو اگر یہ فیل ہو گیا تو پھر میں ٹرائے کر دوں گا ہاں لگتا ہے ایک چٹ میں دو نام نکل آئے ہیں اس لئے دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں چلو تر بھائی بھائی تجھے ایک مہینے کا ٹائم دیا تھا نا آپ تیرا ٹاک ٹائم ختم چوب چاپ نکل لیں آسا اگلے سٹاو پہ اترنے دیتے تو اے تُو نے ہم لوگوں کو ایک مہینے تک بس میں چڑھنے نہیں دیا تھا نا یہ اسی کی سزا ہے چل پھوٹ چل جا بھائی 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 زرا پھر سے سوچنا آتانی کیا ہو گیا سکو دوڑ دوڑ کے کیا بول رہا ہے چلے ہوئے انڈے تیار میں فضائے گا رہے ایک دن ایسے ہی مرنے والا ہے میں نے گھور گھور کے دیکھا آج وہ لڑکی تجھے گھور کے دیکھ رہی تھی اور تُو کھڑکی کے باہر کبوتر دیکھ رہا تھا بتا سین کیا ہے سارے سین فلایش بیک میں ہے تُو نے مجھ سے بھی چھپا کے رکھا تھا چل بتا سٹوری میں اپنے فائنل یار میں تھا جب پہلی بار اس سے ملاقات ہوئی تھی مجھے بول رہا ہے یا اڑتے کبوتر کو بول رہا ہے اچھا پرانی بات ہے چل بول بول اس وقت وہ ہماری بس میں نہیں چڑتی تھی کبھی سڑک پہ کبھی بس ٹینڈ پر دیکھ جاتی تھی تو دیکھ لیتا تھا نہ اس کا نام پتا تھا نہ یہ پتا تھا کہ وہ کہاں پر رہتی ہے بینہ پتہ ہی کا پیار انٹرسٹنگ اس کی ایلی ڈی لائٹ جیسی آکھیں تیل میں لپٹی ہوئی پیاری چھوٹیاں اس سے دیکھ کر دل کا بلب جل جاتا تھا سچ میں ہاں گوندا موسکت بارم بکت بانچو کاتا ڈسوٹت چاہیے نہیں چاہیے حساب چھکتا کرنا ہے میرا نام ہے شیوا پورا گاؤں مجھے جانتا ہے بچہ بچہ مجھے پہچانتا ہے باب کا دام ہے ویر بادرہ اور سٹاڈی کرتا ہوں بی اے سی فائن لیر میں اتنے ساری ڈیٹیلز مجھے کیوں بتا رہے ہو کیونکہ تب میں نہیں بتا پاتا جب تم میرا سپنوں میں آتی ہو ہاں ہاں سپنے میں نہ تم خود کو رکھاتی ہو نہ ما خود کو رکھاتا ہوں ہم دونوں ہی ڈسکاونٹ سیل پر ٹوٹ بڑھتے ہیں اور خوب شاپنگ کرتے ہیں تمہارے ڈیفرنٹ لکس کو دیکھکے ہارٹ بیڈ فاسٹ ہو جاتی ہے شاید ہارٹ اٹیک ہے دل میں تم ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہو جوان لڑکے لڑکیوں میں ایسا وائرس پایا جاتا ہے جس سے پیار کی بیماری کہتے ہیں مجھے تو اب تک ایسی کوئی بیماری نہیں ہے تو ہو جائے گی زکام یا خاصی جیسا انفیکشن تو ہے نہیں جو سیم ٹائم پر ہوگا لو ہے رات کے اندھرے میں سوچنا تمہیں بھی ہو جائے گا کل آرام سے جواب دینا سیم ٹائم سیم پلیش سیو ٹومورو ہاں ہلو سنو آنکل آپ آنکل میں آنکل آنکل بولتی ہے آنکل 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 مجھے سب پالتو کی باتیں پسند نہیں مجھے بھی نہیں پسند ہے مطلب ہم دونوں ایک ہی بوٹ پر ہیں جا کے کوئی اور کام کرو یہ ہی تو میرا کام ہے تم آرام سے گھر پہ جاؤ اور کلا کے مجھے ایلا بولنا یہ ہی میرا جواب ہے اگر تم نے مجھے کل بھی پریشان کیا تو میں کہہ رہا ہوں میں چلا چلا کر بھیر جما کر دوں گی ہند رکھ کول ڈاون کیا کول ڈاون کول ڈاون کر رہے ہو میرے ساتھ یہ سب نوٹ ڈنکی مت کرنا مائن ڈٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری ماں جا 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 نا ہم ہیرو بنتا ہے آنکل کہیں گا ایک بات میری خوپڑی جائسی جھوپڑی میں نے گھستی میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہتا تھا پھر یہ فلیش بیک کا لفڑا کب ہو گیا یار دیوالی کی چھوٹیوں سے پہلے تو ملیریا کی وجہ سے تو ہفتے تک گھر پہ تھا کم سے کم بیماری سے واپس آیا تب تو بتانا چاہیے تھا نا کونسا فلم فیر اوارڈ ملا تھا جو تجھے آتے باتاتا میں اور بیکار میں لڑکی کی بدنامی کیوں کرتا وہ تجھے کیوں گھور رہی تھی گھور رہی تھی تو ہو سکتا ہے شاید غصے میں دیکھ رہی ہو پہلا پیار برث مارک کی طرح ہوتا ہے جو مرتے دم تک نہیں میٹتا کیا پنچ لیلوک تو ہی مر سکتا ہے میں نہیں ہی مر سکتا کیا میرا پیار تو فلاپ ہو گیا اس لیے سوچا گیری کو ہی سیٹ کر دوں میں تو کل کے لیے ابھی سے ریڈی ہوں کل تو شاپنگ گئی تجھے پتا ہے میری ساڑی ویلی ساڑی ویلی اے ہیروین چلتی ہے گیا تجھے میرے دوست سے اچھا لڑکا نہیں ملے گا آجا ہمارے بیچ میں آکے بیٹھ جا دیکھنا کتنی گندی گندی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ تو جانے دے ان پر دھیان مت دے میں تو بولتا ہوں دونوں آجاو بول آتی ہے گیا ڈھڑکی 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 موسیقی 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 جلدی لے کر آؤ چلو بھائی سبھلکے آراب سے لے کر آؤ لے کر آؤ جلدی آؤ آؤ اکیلی اکیلی کیوں حسری ہے ایسے کتنے کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی دشمان کی مدد کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تجھے دیکھ کے لگائی تھا کہ کچھ گڑ بڑ ہے زیادہ مت بول سمجھی کیوں جا گیا نمستہ آج یہاں کیسے میرے پیتا جی کی موت کو اب ایک سال ہونے والا ہے تو اب ہمارے گھر میں شادی بیاہ جیسا شب کام ہو سکتا ہے میری مان یہ تو اس کی اور وسنتی کی جلدی سے شادی کروا دیجئے کچھ کہتے ہیں کہ سال کے اندر شبکاری ہونا چاہیے کچھ کہتے ہیں سال بھر باد ہونا چاہیے شبکاری ابھی ہمیں تو اپنی سہولیت سے کام کرنا ہوگا پاپا پر ہم نے بھی انہیں زبان دی تھی تو شادی ہو جانی چاہیے تو منہ کون کر رہا ہے میں سوچ رہا ہوں وسنت کی پڑھائی ختم ہو جائے سنسور جی نے کیا کہا سب راضی ہے تو شادی چاہے کل کر لو آج کر لو یا پھر ابھی کر لو پہن چل منہ چل کے پڑھائی کرتے ہیں دیکھا یہ پڑھائی کے لیے کتنی متاولی ہو گئی ہے سچ کہا پڑھائی کے لیے پوری پاگل ہے نو جوان نے روڈ ایکسیڈنٹ میں تین یوکوں کی جان بچائی چلو بس آگئی شیبا شیبا یہ سب کیا ہو رہا یہ تیرے لیے ان کا پیار ہے تو اندر تو چل چلو بہان کام کیا ہے تیری جگہ میں ہوتا تو دس مالا پہندا چل آج تو اپنا ڈڑکا سچ موچ کا ہیرو بن گیا تو تو کمال ہے یار میں نے کچھ بھی نہیں کیا یہ سب کورٹ کچھری کے چکر سے میں بہت گھبراتا ہوں دشمن کو مارز نہیں پیار سے جیتنا چاہیے ایسا کہکہ اس نے میری سوچ کس نے مطلب میرا فرینڈ گریٹ کیری نے آدھار کاروالا پوز مت دے جا موقع مار دے جا 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 سب کے سامنے سب کے سامنے تعریف کرنے سے اس نے منا کیا تھا جو بڑے بڑے کام یہ کرتا ہے نا اس کے سامنے تو بہت چھوٹی سی چیز دیکھ تیری سیدنگ کیلئے کتنا پھیک رہا ہے ہمارا کیری جیسا دوست ہے جس سے اس کی شادی ہوگی بہت لکھی ہوگی صحیح کا نا اس کے مہان کس سے سناوں بس میں ماحول اچھا بن چکا ہے اس کو جا کے پروپوس کرنے دے جا 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 اتنا پھیکنے کے بعد تو وصندی کو خود آ کے مجھا آئے لوگیو کہنا چاہیے تو تو دیماگ کا ہٹا ہوا ہے زمانے سے کٹا ہوا ہے مجھے اٹھا لے چھوٹ لگ جائے گی یہ چھوٹ نہیں ہے میری قسمت میں کھوٹ ہے سب سے بڑی پرابلم میرے حساب سے باہر بولنا بیٹر ہوگا یہ ہار اس کی پھوٹو پہ چڑھاؤں گا کچھ بھی کر کے ہمیں پروجیکٹ پورا کرنا ہی ہوگا میرا پروجیکٹ بھی کر دینا مانگے تو ماں بھی کھانا نہیں دیتی اور پیزا والا ڈیلیوری بھی نہیں دیتا اپنی سالی کا ججہ بننا میں تیرا پروجیکٹ کروں گی تو میرا پروجیکٹ کون کرے گا 50 50 کریں گے نا ہاں 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 کھانا پکڑے گئے تو جیل کا کھانا اور کیا پرس مار رہا ہے تیرا پرس بھی میں نے ہی مار رہا ہے دیکھ رہا ہے نا ایک کک میں سٹارٹ نہیں ہوئی تو کیا بائک چھوڑ کے بھاگ گیا کوشش کر رہا ہے نا ایسے ہی تیر سے اگر ایک بار میں لڑکی نہیں پٹھی تو کوشش کر میکنک کو بلانے گیا ہے کالیج بن کر کے آج فلم دیکھنے چلتے ہیں نا وہ جا رہی ہے جلدی جانا یہاں بس اور کالیج میں بہت سارے لوگ تھے اس لئے تجھے ڈر لگ رہا تھا پر یہاں کوئی نہیں ہے جا کے بنداز بول دے جا 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 اگلے جنم میں جائے گا کیا جانا مجھے بھی نہیں پتا تو اتنا ٹینشن کیوں لے رہی ہے تیری جگہ اگر اس نے مجھ سے کچھ کہہ دیا تو ہلو لگتا ہے نیٹ ورک نہیں مل رہا ہے ہلو ہلو بل رہا ہے ہلو ہلو کے بات بھی تُس بولنا ہے آرے 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 ذرا دھیرے بولو اب تُو مجھے بات کرنا سکھائے گا لیکن میں نے ایسا کیا کیا ہے جو تم اتنا چلا رہی ہے تو میں میں ویٹ کروں کہ پہلے تُو کچھ کریں شاہر درد میں کیا فرکوت ہے پتا ہے درد میں آنکھیں گلی ہوتی ہے اور ڈر میں پینڈ گلی ہوتی ہے میرا تو سب کچھ گلہ ہو رہا ہے ہمیں جھیڑنے کے کیس میں تُجھے میں اندر کروا لیں ہی نہیں ہی اسہ آمد کرنا پلیز جانے گا جانے گا جانے گا یار مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا میرے لئے تو ہی واسنتی سے جا کے بات کر لینا کیا میں گروہوں کیوں نہیں اپنے فرینڈ کے لئے اتنا بھی نہیں کر سکتا اس کو بولنا کہ میرا دوست تم کو لف کرتا ہے پوچھنا کہ اس کا چوانے ہیں آرے وہ جا رہی ہے دیکھنا پلیز جانا پلیز جا بول دے لیکن اس موٹی سے بچ کہ رہنا ایسے بھی مجھے ہائی بی پی ہے لو بی پی کی دوائے کھا لیتا ہوں اے وہ دیکھ شیو آ رہا ہے سامنے دیکھنا شیو یہی آ رہا ہے تو آنے دینا یار وہ کوئی ڈائنساور ہے کیا ہم اس سے دریں گے اے رکو مجھے اس سے بات کرنی ہے تم جاؤ بڑوں کی باتوں کے بیچ میں بچوں کا کوئی کام نہیں ہوتا یہ کل تمہیں لولی پاپ کھلائے گی چاویں اسے اے رب آپ رے تمہیں گے لگتا میں اسے کھا جاؤں گا نکلو شریر سو کلوں کا بھیجا سو گھرام چل اے بڑی بھولی بنتی ہو تم تمہیں پتا ہے نا بس میں دو لڑکے تمہارے بیچے پاگل ہیں چلو باقی گئے تے لینے میرا دوست بھی لائن میں ہے پتا ہے نا سمجھ تیری شادی پکے اے موٹی چل نکل بچپن میں گوٹی بہت کھیلیے میں نے یہ لے یہ والا میری طرف سے مار یہ والا دیکھ تیری سائز کا ہے بھگ میرے دوست گیری کو تو تم جانتی ہو نا جانتی ہو تو بتاؤ تم اسے پیار کرتی ہو یا نہیں کرتی ہو وہ خدا کے کیوں نہیں پوچھتا وہ بیچارہ شرمات ہے اس لیے میں پوچھنے ہوں تو بتاؤ کرتی ہو نا ہاں کرتی ہو تو بولنے میں اتنا ٹائم کی لگا ہے چھ مہینے برواد ہو گئے دیکھو میرا جواب تو ہاں ہی ہے تمہارے فرینڈ کے لیے نہیں تمہارے لیے یہ چیٹنگ یا جب میں سیٹنگ کر رہا تھا اس دن کیا کہا تھا کہ بٹوا ہوگی مجھے اس ٹائم میرے بوٹس کے ایکزام تو مجھے بہت ٹینشن تھا اور تم اپنی پیار کی بوٹ لے آئے تو تم ہی پتاؤ میں کیا کرتی اب اگر ٹین کلاس کی لڑکی سے پیار محبت شادی کی باتیں کرو گے تو اسے عجیب نہیں لگے گا دیکھا تم نے اس نے بھی مجھے آنٹی کہا جیسے میں نے تمہیں آنکل کہا تھا بیچارے کیری کا تو پتہ ہی کھڑ گیا تم نے اپنی دوست کو ہیرو بنانے کے لیے نا جانے کیا 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 کتنے پاپڑ بیلے میں سب جانتی ہوں دراصل میں اس بس میں صرف تمہارے لیے آتی ہوں تمہیں دیکھنے کے لیے یہ کوئی زخام نہیں ہے کہ جب تمہیں ہوگا تو مجھے بھی ہو جائے گا رات کو آنکھیں بند کر کے سوچنا یہ پیار ہے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے تم آرام سے سوچ کے بتانا کی تم پیار کرتے ہو یا نہیں ہمیں 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 بگ بھائی کے ویکلی الیمینیشن جیسا ٹینشن کیوں بڑھا رہے ہو بتا دو نا واسنتی نے ہاں بولایا نا چھوڑنا یار وہ تیرے ٹائپ کی نہیں ہے آرے یار تو پوچھنا کیا بات ہے اس نے بولا نا تیرے ٹائپ کی نہیں ہے بھولیا تیری باتیں سن کر تو مجھے ڈاؤٹ لگ رہا ہے کم سے کم میرا ڈاؤٹ تو کلیر کر دے یہ بینہ سنے مانے گا نہیں بول دے یار کس مو سے بتاؤں اس کو بھاڑے سے مائک لے کر آؤں کیا اس نے کہا وہ مجھے پسند نہیں کر دی وہ مجھے پسند کرتی ہے ہاں ایسے بولا جیسے بم پھوڑا تیری یہی پرابلم ہے جھٹکا دینا ہے تو دھیرے دھیرے دینے کا تو تو بھٹکا ہی دی رہا ہے اس کی ضرورت تجھے نہیں ہے یہ ربر اٹک لے تو نے اس لڑکی کی نام کی پتنگ کالج میں اڑانی شروع کی نا یہ تو دسوی سے ہی اس میں کنی بان چکا ہے یہ سینئر پتنگ باج ہے یہ بات تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی تب اس کا مانجا کمجور تھا نا مطلب پہلے اس نے منا کیا تھا اب وہ سامنے سے آئی لو بول رہی ہے اچھا سن تیرا ون سائیڈ ہے نا ارے یہ کیا آنکھوں کا نل پھول گیا چھوڑ اس کو رونے دے تو کیا بولے گا اس لڑکی کو یہ بتا میں کیا بولوں گا یار سن لڑکا لڑکی کے پیچھے پڑتا ہے اسے لوفر کہتے ہیں لڑکی لڑکے کے پیچھے پڑتا ہے اسے آفر کہتے ہیں میرے سارے کپڑے ٹائٹ ہو گئے ہیں موٹی تو تو ہے موسیقا کہاں لے جا رہی ہے کیا ہوا تجھے تب سے دیکھ رہی ہوں تیرا دھیان کا یہ اور ہی ہے بنجی لولی پاپ اے بینہ مانگیں کیوں دے رہے ہو بس رکھ لیجی پیسے تو لے لو پیسے پہلے ہی مل گئے ہیں شوبان یہی ہے اسی نے یہ بجوائی ہے موسیقی تم یہی ہو نا میں جانتی ہوں تو پھر ڈھونڈ کے دکھاؤ یہ کچھو آپ کے لئے پیسے تو لے لو پیسے مت دے پہلے سے دیئے ہوں گے نا ہاں پیسے مل گئے ہیں موسیقی مجھے ہر طرف شیوہ ہی دیکھتا ہے کیا میں سات مہینے سے تیرے پیچھے پڑھا ہوں تو نے مجھے بھاو ہی نہیں دیا ایسا کیا کر دیا شیوہ نے تیرے ساتھ اس کا ہاتھ چھوڑتا ہے کی نہیں ورنہ اس کے باپا کو فون کر کے بلا دیوں بلا لے دیا چل یہاں سے چلتے ویسے تو اس کے ساتھ شادی کرے گی یا بیسے ہوا میں لٹکا کے رکھنا ہے اگر ایسا ہے تو مجھے بھی لٹکا لو میں بھی چوکا مار لوں گا شیوہ ایسا ہے کہ نلکہ بھائی تیرے نیچے پیار 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 اور شیوہ تو کھڑے کھڑے اس کی پکوا سن رہے تو بھی تو اس کے بیچھے پڑھا تھا تو تیری جل گئی نا شاید 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 مجھے 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 بھائیہ بھائیہ وہاں کیا ہو رہا ہے کچھ لڑکیں لڑ رہے ہیں لگتا ہے لڑکی کا ماملہ ہے ان بچوں کو ہم کاللیج میں لاغ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور یہ لاغ کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں غلطی ان کی نہیں ان کے ماں باپ کی ہے پاپا کا فون ہے ہلو ہلو بیٹا ہم جا رہے ہیں تو آ رہی ہے نا پاپا آپ جائیے نا ہم بعد میں آ جائیں گے ٹھیک ہے بیٹا مجھے اپنے باپ کو فون کر دنے کی دھمکیتی تھی نا رک اس سے ابھی تیری کرتو تے بتاتا ہوں فون ادھر میلے میں آ کر دیکھیں آپ کی لڑکی پیار کے نام پر خاندان کا نام بدنام کر رہی ہے ہٹ ذرا ہٹی آپ کا فون ہے ہے کہ میں سنتی کو ہاتھ بھی لگایا تو تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا میری پاپا ہے موسیقی موسیقی مجھے لگا تھا میں اس پریوار کا حصہ ہوں پر آج پتا چلا ہے میں کتنا غلط تھا گھر کے بڑے جوائیں کو دھوکا دیا ہے آپ لوگوں نے مل کر کس کا فون ہے اسی کا ہے نا دے فون دے مجھے فون دے مجھے میں کہہ رہا ہوں فون دے میرے ہاتھ میں بابا چھوڑ جگن سے تری شادی ہونے والی ہے میں بھی زبان دے چکا ہوں اسے اور دوسر لفنگے کے ساتھ چھوڑ اگر تو آج کے بعد پھولیج کے نام پر گھر سے باہر نکلی تو تیرا گلہ گھوٹ دوں گا آنکہ بھاڑ کے دیکھ کیا رہی ہے دیکھ رہے ہوئے کیسے گھور رہی ہے مجھے آنکھیں نوچ لوں گا بس کرو جی بھائی سب یہ کیا کر رہے ہیں آپ بچے جب بڑے ہو جائیں تو ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے اتنا سب ہو گیا اور میری بیٹی نے مجھے بتایا تک نہیں آج کے بچے ایسے ہی ہیں آپ بیٹھئے آپ بس حکم کیجئے اس لڑکے کو یہاں سے کہیں دور پھکوا دوں گا جب اپنا ہی سکھا کھوٹا ہو تو دوسروں کو دوش گئوں دیں اب میں جگن سے کیا بولوں گا سنسور جی ابھی آپ کچھ مت بولیے آپ اس گھر کے بڑے جمائی اور بڑے بیٹے بھی ہیں بات اپنے تک ہی رکھئے بسندی کے دماغ سے اس کا خیال نکال کر جگن سے اس کی شادی کروائیے تب ہی میں چھوپ رہوں گا یہ جوان لڑکی کا ماملہ ہے زیادہ سکتی کیا ڈھیلڈی تو خاندان بدنام ہو جائے گا ہمیں کچھ سوچنا ہوگا یہ فون انسٹالمنٹ میں لیا تھا کیا غصہ فون پہ نکال رہا ہے دماغ تھنڈا رکھا کر اور تو جانتا ہے وہ تجھے فون سے ہی کانٹیکٹ کر سکتی ہے اس کا فون نہیں لگ رہا اس کا مطلب وہ ضرور مصیبت میں ہے مجھے خود جا کر دیکھنا ہوگا ارے سن اس کا باپ پہلے ہی تجھ سے ناراض ہے ایک پرابلم ختم نہیں ہوئی تو دوسری پرابلم کھڑی کرنے جا رہا ہے سوچ کے حل نکالتے ہیں بھابی بھابی تو آپ یہاں ہیں کیسی ہیں یہ کیا بھابی سبزیوں کو پانی میں بھگو کر رکھو تو آسانی سے کر جاتی ہیں لیکن آپ میری بات سنتی کہاں اپنی مرضی کرتی ہیں اگر آپ بھی میری جتنی سمجھدار ہوتی تو آج میری بچی رو نہیں رہی ہوتی ویسے کہاں ہے میری پیاری بھتی جی گھر کے پیچھے آنگن میں ہے وسنتی ہو میری گھڑیا میری پیاری بچی زیادہ پیار دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا ہوگا کہ آپ مجھے وسنتی کہکے بلائیں دوسروں کو چھوٹ میں تو ایسے بلاؤں گی یہ کیا پھول جیسی میری بچی تھی دیکھو کیسی مرجھا گئی ہے یہ کیا حال بنا رکھا ہے چل بیٹا اٹھ تیار ہو جاں ہم مندر چلتے ہیں اگر لڑکی زد پر آ جائے کہ وہ اپنے پسند کے لڑکے سے شادی کرے گی تو اس دنیا کی آدھے سے زیادہ لڑکیاں خماری ہی رہ جائیں گی جیسے کہ میں کیا ہوا دیکھ کیا رہی ہے سوچ رہی ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا پتہ ہے جب میں تیری عمر کی تھی تو میں بھی کسی کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی وہ دیکھ وہ پھول کی دکان پر جو بیٹھا ہے وہ ہی ہے وہ مجھے بہت چاہتا تھا میرے گھر والوں کو پتا چل گیا ہماری پریم کہانی وہیں ختم اس لئے گھر والوں نے لڑکا دیکھا اور مجھے اس لڑکے سے شادی کرنی پڑی میرے گھر والوں نے اس کی یہ حالت کر دی شروع میں تو من بہت اداس رہتا تھا پر بعد میں میں نے سمجھوتا کر لیا وہ دیکھو وہاں اس کی بیوی اگر میں گھر والوں کی بات نہ مانتی تو اس کی جگہ آج میں وہاں ہوتی اور یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ پیار ایک ہی بار ہوتا ہے اب دیکھنا کیا میں تیرے پھوپا جی کے ساتھ خوش نہیں ہوں شیبہ ایسا نہیں ہے بہاں ہاں سنایا وہ لڑکا بہت گرم دماغ کا ہے شادی کی باد تجھے کچھ اُلٹا سیدھا کہا تو لڑکی کو اگر سسورال میں عزت نہ ملے تو وہ مائکے لوٹ آتی ہے اور واپس آنے پہ مائکے والے بھی اسے نہ پوچھیں تو وہ بیچاری لڑکی کہاں جائے گی اور اس لڑک سنبھل کے سنبھل کے دیکھ بیٹا گرنے کے بعد پچھتانے سے اچھا ہے کہ انسان سنبھل سنبھل کر قدم رکھے بیکار کی ضد سے کچھ حاصل نہیں ہوتا بیٹا چل گٹک لے گٹک لے سب ٹھیک ہو جائے لوگ نے مجھے یہاں پر پارٹی کرنے کے لئے رکھا تھا اپنا گوشتہ اس بوتل میں کیوں اتار رہا ہے تیری پرابلم کا حل مل گیا ہے ایجا جی اوپر آؤ پیلاتا ہوں کچھ پیلا ایسے بھی دھوپ میں گھوم کے میرا گلہ سوک رہا ہے بیک ہم نے پہلے سے بنا کے رکھا ہے جی جو چھوٹی ہیلپ چاہیے ہاں فری میں پیلا کے تو بوتل میں اتار رہا ہے مجھے پتہ ہے یہ 100% دل کا معاملہ ہے بس بس ابھی بول کام کیا ہے ہمارے دوست کو پیار ہو گیا ہے کیا بات ہے مبارکو اے اے کیا ہوا شرما کے لال ہونے کے بھی جائے تو غصے سے لال ہو رہا ہے لڑکی کے باپ کو سب کچھ پتا چل گیا ہے اور اس نے اسے گھر میں ہی بند کر دیا ہے تو چاہتا ہے میں تری گل فرینڈ کو وہاں سے بھگا کے لیا ہوں یہی نا اے نہیں جی جا جی آپ بس گھر پہ جا کر اسے یہ فون دیکھو بس اتنا سا کام دیکھتی کیسی ہے اے تو نے تو کہا تھا یہ اس کی گل فرینڈ ہے تو نے کہا تھا وہ اس بہنگن کی گل فرینڈ ہے تو وہ اس کی گل فرینڈ کیسے ہو گئی اب اس سے پسند کرتی ہے اب سمجھا آج کل کی لڑکیاں ٹی وی چینل جیسے اپنے بائی فرینڈ بنلتی ہیں دیدی اس کا موٹ تو ٹھیک ہو گیا دماغ سے کام لو تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے ایک منٹ بھائی صاحب آپ کیا مجھے پرکاش تھاکو کے گھر پر چھوڑ دو گے کیوں مجھے ان کے بیٹے سے کچھ کام ہے لیکن ان کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے کوئی بیٹا نہیں ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ وستنتی بیٹی کے لیے یہاں آیا ہے نہیں 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 میں زمین خریدنے آیا ہوں پلان بناتا ہے انسان پانی پھرتا ہے بھگوان اے موبائل اٹھا سپیکر پر ڈال اچھا جیجو اپنا کام کام پہنچا گلے تک آ پہنچا جیجو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کے گھنباری کی ہوا نکل رہی ہے آپ نے بولا تھا نو اس دیڑ شانے کی آپ سوسو کروا دیں گے اس کی پینٹ گلی ہوئی کی نہیں نہیں ہوئی تو کروا دو جیجو 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 گھر جیجو جیجو سرلا دیدی بات تو چھڑو نا کیا ہے دیکھو اس کو کباب میں ہڈے کیوں بن رہی ہے میں تو بس کھانا دے رہی تھے اچھا نا اچھا نا اچھا نا اچھا نا نکالتی ہو باپری偃ی جگہ تلوار لوچا ہوا تو گردن الا ہو جائے گی آو بارٹنار यह کون ہے بھائیہ यह ہمارے گاؤں میں زمین خریدنے آیا تھا पर گاؤں کے جاہل لوگوں نے اسے پکڑ کر رسی سے باندھ دیا वو تو میں وہاں پہنچ گیا اور اسے چھڑا کر کھانا کھانے لے آیا यह میرا بھائی ہے नमस्ते यह آپ کی صाहता बिना बताये तुम्हें कैसे पता चला یہ کوواری ہے اس لئے میں نے بس تککہ لگایا ہے ایک دم صحیح تککہ لگایا ہے مسانتی مجھے بھی دو بلکل راجکماری لگتی ہے آپ کو بھی ایک راجکماری بھی لے گا بلکل صحیح کہا تم نے یہ سامنے ہی تو بیٹھا ہے راجکمار یہ راجکمار کیوں کیا ہوا کیونکہ یہ جوڑی نمبر اون جو ہے خوش کر دیا پارٹنر ساسور جی یہ میرا فرینڈ ہے میری طرح گھر جمائی ہے یہ بھی ساسور جی کو نمازتے کر نمازتے کیسے ہو چاچا تھوڑی دال دو تھوڑا اور لوں بس 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 اپنی بچی پوری طرح بدل گئی ہے بھائیا اب جلدی سے پنڈی جی کو بھلا کے شادی کی تاریک نکلوا لاؤ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جی جو سچ کہہ رہا ہوں وہ اس لڑکے کو پیار سے کھانا پروسری تھی تو کونسی بڑی بات ہو گئی میمانوں کو مو پھلا کر تو نہیں کھلائی گی نا میں نے گھر کی عورتوں کو یہ بولتے ہوئے سنا کہ اس نے شادی کے لیے ہاں کہہ دیئے آج کل کے لڑکیاں لڑکوں کو موبائل کی طرح بدلتی رہ دیئے نیا موڈل ملانی کی سیدھا بدل دیا بچھڑتے وقت میں نے اس کی آنکھوں میں تڑپ دیکھی ہے اس دیش میں لڑکی کے ہسنے پر بھی اگزام لگ جاتے ہیں پر میری سوچ ایسی نہیں ہے پیار بھی کیا کیا کھیل دکھاتا ہے جدائی میں پیار لوگوں کو چہن سے جینے نہیں دیتا اور بچھڑنے کے بعد چہن سے مرنے بھی نہیں دیتا باپا بھائیہ کیا بات ہے اسے کالیج سے ہال ٹکٹ لینے جانا ہے تاکہ یہ فائنل اگزام میں بیٹھ سکے کوئی ضرورت نہیں پڑھنے لگنے کی اس کو کو گھر میں بیٹھ ہے آرتی لے لیجیے ایک پنچھی کو بھی پنجرے میں زیادہ دیر تب بند نہیں کر سکتے پھر یہ تو ہماری بیٹی ہے تھوڑی آزادی تو اسے بھی ملنی چاہیے تم پہ بھروسہ کر کے چھوڑ رہا ہوں سے اپنے نگرانی میں رکھنا مسانتی اس سے ملنے نہ پائے میرے پاس بھی دیماغ ہے بھائیہ آپ بلکل مت گھب رہا ہو ارے جلدی اتر یہ لے سو روپے اور یہاں سے چلتا بڑ ایڈی کارڈ کے بینے کسی کو اینتری نہیں ملتی تو اب کیا کریں آئیے بوا وہاں چلتے سنو بھائیہ ہم آدھے گھنٹے میں آ جائیں گے ہماری بوا تب تک یہاں بیٹھ سکتے آئیے 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 تھانکس ویلکم پین آن کر دو نا آرے ابھی کر دیتا ہوں بیری بچی بیٹھیں بیٹھیں جلدی آنا رکھیں بیراج یہ ایک بات بتا تجھے کیسے بتا چلا کاللیج میں آج ہال ٹکیٹ ملنے والی ہے لگتا ہے ہال ٹکیٹ کا بہانہ بنا کے تو شیوہ سے ملنے آئی ہے یہ کیا ہے ٹیبل دروازی کے پاس کیوں رکھا ہے اتنے چھوٹے سے رستے میں اتنا بڑا ٹیبل رکھا ہوا ہے اس ٹیبل کو وہاں پر ہونا چاہتے اپنے دیماگ کے سکرو ٹائٹ کر وہی تو کر رہاں اونلو کی پٹھی بوا آپ کی ڈارٹ میں بھی آشربات چھپا ہوا ہے گرل پرینڈ صحیح پکڑے ہیں دیماگ کا جادو ہے لگیں رو لگیں بوا کے لئے سپیشل چاہے کادر کا میسیج ہے بول رہا ہے وسانتی آج کالے جائیں گے آشوک بھائیہ آجا آجا کتنا آل سی ہے رہے تو ٹیبل اب تک نہیں ہٹائی ٹیبل دروازے کے پاس رکھی ہے دھول مٹی کے نزدیک اور لکشمی سے دور اسے تو وہاں ہونا چاہیے وہاں وہاں پہلی بار مجھے کوئی میرے دیماگ کی ٹک کروالا ملا ہے اور ایک یہ ڈھیلا نٹ بولڈ ہے جو کی کر کے جب سے آئیوں دات دکھا رہا ہے یہ تب سمجھے گا جب آپ کر کے دکھائیں گے میں کر کے دکھاتا آنٹی آئیے نا ہاتھ لگائیے آنٹی پلیزر آہت اٹھاو اٹھاو اسے اٹھا کے یہاں تمہیں اندازہ بھی اتنے دن سے مجھ پر کیا بیٹ رہی ہے جی جا جی آکے بولتے ہیں کہ تم کسی اور لڑکے سے شادی کرنے کے لئے تیار ہو گئی ہو فون بھی تم نے آف رکھا ایک بار بھی سوچا نہیں کہ مجھ سے بات کر لو میرے پریوار والے مجھ سے بہت ناراض ہیں وہ مجھے تمہیں بھولنے کے لئے مجبور کر رہے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے میرا فون بھی چھین گیا تم سے ملنے کے لئے مجھے ان کے سامنے یہ سب پدلنے کا ناٹک کرنا پڑا لیکن پیار میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اگر پیار میں شک کیا تو وہ پیار کیا تم چاہو تو میرے گھر آکے میرے پیارنٹ سے شادی کے لئے میرا ہاتھ مانگ سکتے ہوں یا پھر اپنے ساتھ بھگا کر کسی مندر میں شادی کر لوں میں ہر چیز کے لئے تیار ہوں دارو مات تم بے فگر ہو کے گھر جاؤ میں سب سمال ہوں بھلا میں کیوں دارو میرا پریمی پتا ہے نا کون ہے شیوہ ہے شیوہ اب دیکھنا تمہارا لگ کیسے گنگم ڈانچ کرنے لگے گا اچھا اب میں چلتی ہوں کیوں بیٹا ہال ٹیکٹ مل گیا نا تمہیں ہاں ہاں کیوں نہیں ملے گا وہ آ کے ساتھ جو آئیوں ہاں اچھا شوک چلتے ہیں بھائی 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 چلو بھائی ہاں 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 بھائی سر آؤں سے دیکھو مجھ سے کتنی بتمیزی کر رہا ہے ہاں ہاں دیکھا کیسے در گئی مجھ سے شکل سے تو یہ ایک نمبر کا بندر لگ رہا ہے ہاں ہاں کیا بتمیزی کر رہے ہو تم لوگ تیرے ساتھ کی کیا تیرے ساتھ کی کیا تیری تو نیلگ رہا کی ہم تجھے نہیں دیکھ رہے آنٹی ہاں مجھے آق ماروگے ہاں ہاں کس کا فون ہے چلی 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 رجل کیا ہو آ تو بھی آ یہ کیا بتمیزی کر رہے ہو اے تو اپنا کام کر سمجھا اے تمیز سے بات کر نہیں تو یہ ہی اُتھار دو گا اے 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 لازت چانس دیتا ہوں مجھ سے پیار کر نہیں تو تیری زندگی نرک بنا دوں گا اچھلے جتنا اچھلنا ہے تیرا ٹائم ختم ہونے والا ہے میرا ٹائم تو اب شروع ہوا ہے اے کنڈکٹر چپ چاپ کیا کھڑا ہے پولیس کو فون لگا پولیس کو فون لگا پولیس کو فون لگا پولیس کو فون لگا کب سے سمجھا رہا ہوں میری بات سن میری گل فرنڈ بنجا تیرا ہی فائدہ ہے یہ لوگ بہت بات تمیزی کرنے اور کھاکے بھی بھیجے میں تری بات کوشی نہیں شیبا پیچ پر تانگ بات آنا سمجھا شیبا میں تجھ سے زیادہ اس سے بیار کرتا ہوں صرف اگر یہ نہیں ہوئی تو بھائیں اس کے چہرے پر ایسے ٹال دوں گا اے چھوڑے رہا ہنٹ چھوڑے گا اے ہاں ہاں ہی توڑ دوں گا مار لے جتا مار لے مار لے سمو بس کچین پولیس سیلے چلو کوئی شعل بابو بابو آکھول بابو کیا ہو گیاں بابو 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 خود بابو 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 آ رہے یہ بیاک ہے خواست آیا ہے بابو 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 عمد ایک ایمبلیج آگئی ہے گنا دیکھیں کیا ہوگئے بابو کو چل دی کرو سیسا لکھا رہا ہمارا بابو لڑکی پہ ایسے ٹھیکنے والا تھا پر وہ گرہ کیسے پتہ نہیں اے کیا کر رہی ہے تو بابو بابو اٹھنا اٹھونا بابو دیکھو میرے بچے کو کیا ہو گیا میرا بابو مدد 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 تو آ گیا دیکھنا کیا ہو گیا ترے دوست کو دن بار مدد مدد تجھے یاد کرتا رہتا تھا میرے بیٹے کی آخر کیا گلتی تھی ایسا آنیا ہے بھگوان نے میرے بیٹے کی ساتھی کیوں کیا کیوں کیا کسی نے میرے گھر کا چیراغ بجھا دیا مدد 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 وہ لوگ کون تھے جس نے میرے بیٹے کی آج یہ حالت کی مدد ہم نے ان کا کیا بھی گڑا تھا مدد میرے تو پاؤ لہی ہے میں سوچتا تھا کہ میرا بیٹا میرا سہرا بلے گا اب تو میرا سہرا بھی چھل گیا مدد مدد میرے بیٹے کی موت کا مطلب کون لے گا بتا دو مجھے ملنے کے لیے منا گیا تھا نا تمہاری وجہ سے ہوا سب پر مجھے نہیں پتا تھا کہ دن پر ہر کسی کے سامنے اپنے دماغ کی ڈنگیں مارتے پھرتی ہے تُو اور کل کی لڑکی سے اولیو بن گئی شرب کر تُوش پہ بھروسہ کر کے غنتی کرتی میں نے دامات جی پنڈیت کو فون کرو شب مورت ہو یا نہ ہو مجھے بلکل پرواہ نہیں ہے اس کی شادی جگن سے کروا دو تیرے چہرے پر بارہ کیوں بجے ہیں مسانتی پر ابھی بھی گصہ ہے کیا میں مسانتی پر گصہ نہیں ہوں مجھے شیوہ پر گصہ آ رہا ہے خود کو دوست بولتا ہے اگر مجھے پہلے بتا دیتا تو اس کی کولر پکڑ کر ٹھیک کر دیتا کولر تمہارے پاس بھی ہے وہ بھی کولر پکڑ سکتا ہے اگر تمہاری لڑائی ہوتی اور تمہارے ہاتھوں کوئی مر جاتا تو شیوہ کی طرح تم بھی جیل میں ہوتے شکر مانو ایسا کچھ نہیں ہوا تمہاری تو شادی ہو رہی ہے خوشیاں مناؤ بی ہیپی اچھا میں چلتا ہوں ٹھیک ہے سر ابے جیل سے بیل پر چھوٹ کر آنا ہو تھوڑا ہس کے تو سواگت کر سوری یار اس دن جو ہوا وہ غلطی سے ارے چھوڑنا یار اگر مجھے پہلا ہی پتا ہوتا تو میں اسے ڈاٹ کر سمجھا سکتا تھا نہ ہی وہ مرتا نہ تو جیل جاتا اچھا سننا تیری جیل سے چھوٹنے ہی خوشی میں میں پارٹی دے رہا ہوں چلنا نہیں یار میری غلطی کی وجہ سے پاپا نے میری شکل تک نہیں دیکھیا مجھے گھر جانا چاہیے ٹھیک ہے پارٹی پھر کبھی دادی شاند ہو جائیے میرا بچہ یہ کیا ہو گیا میرے راجہ بیٹا تجھے کسی کی نظر لگ گئی میرے دادا کو دیکھ آج ان کی آتما تڑپ رہی ہوگی انہوں نے کبھی بھی کوٹ کا چیری کے چکر نہیں کٹے تھے پر آج ان کا پوٹا جیل بس کرو تاری ماں ایسا کیسے ہو گیا پر میں کہہ رہا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوا میں بلکل ٹھیک ہوں آپ نے کس طرح روکی ہوئے ہیں بلکل ٹھیک ہوں کچھ نہیں ہو مجھے بھٹیوں کا سراؤنڈنگ ساؤنڈ ڈسٹپ کر رہا ہے ان سب کو چھوئے کی دبا بہتا کیوں کیا ایسا اے ویر بھدر دیکھ شیما جیل سے آگیا تو نے جتنی عزت کمائی تھی اس نے ساری مٹی میں ملا دی چک لیں یہ کچھ بھی نہیں ہوگا مجھک ہو جائیے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے بیکار کا ناٹک کوئی مر گیا ہے کیا یہاں پر آپ بھی کم نہیں ہیں چاہیے سب لوگ یہاں سے چلو 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 آنسو بہانے کا کمپیٹیشن رہے گا چلو 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 سب کو چندو بھائی بولا رہے تم لوگوں کے پاس اتنا دماغ نہیں جائے گھر کا بچہ اتنا دینوں کے بعد لوٹ آئے یہ بھی نہیں پوچھا کہ ٹھیک سے کھایا ٹھیک سے سویا سبسکر شاہ کرنے میں پیار چلو چلو کر دکھانے کی باجائے چانت ترہ بھی دکھا سکتے ہیں ملے کے لئے جو یہ کب کو دب کیلو اس لئے تجھے لینے جیل نہیں آسکا ہاں جاؤ رب کھڑو جاؤ بھائیا جی پنڈیت نے یہ مہرت بھیجا ہے شادی کا مہرت رات کے دس بجے کے پہلے تو سارے مہمان شادی اٹینڈ کر پائیں گے نا جاؤ جا کے پدما کو بھیجو میں نے کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ سبزیوں کو بھگو کر کاٹنا چاہیے پدما بھائیا تمہیں بولا رہے ہیں ہاں بھابی بولو پنڈیت جی نے شادی کی تین تاریخیں بھیجی ہیں آپ کو جو بھی تاریخ پسند ہے بتا دیجئے گا بھابی اچھا مہرت دیکھ کر فکس کر دو نا ٹھیک ہے دو گھٹنگ دے نا صاحب چائے کیا رہے راجو ہاں چائے دینے میں اتنا کعب کیوں رہا ہے یہ سب تجھے پروفیشنل کیلر سمجھنے لگے ہلو شیبا آپ بول وسنتی کی خبر ملی وسنتی کی شادی تیہ ہو گئی ہے شادی کا ہال بھی بک کر دیا ہے چل جلدی ہم جا کہا رہے ہیں ٹھیک ہے بنید بابو کے دوست پیچھا کر رہے ہیں اوہ بھاو وہ پاس آ رہے ہیں فاس چلا نا ہمارے دوسری 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 موسیقی 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 ہسپٹیل, ہice موسیقی 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 یہ سب کس نے کیا یار بابو کے دوستوں نے کیا اب ہر کوئی شانہ بننے کی کوشش کر رہا ہے تو چل ابھی ٹھیک کرتے ہیں سب کارے مجھے تکلیف میں دیکھ کے تجھا خصہ آیا نا انہیں بھی آیا وہ بدلے کی آگ میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ تیری کوئی بات انہیں سبج میں نہیں آئے گی وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو ٹینشن مت لے یار ڈاکٹر نے آپ کو بلایا ہے تو بیٹھنا ہے یہ شیوہ ہے شیوہ مطلب طاقت صرف چار تو کیا چالیس لوگ بھی آتے نا تو بھی اس کا بانل باکہ نہیں کر سکتے تھے انہیں تو شیوہ نے اس لئے چھوڑا کیونکہ ان کا دوست مرا ہے ورنہ اسی ہاؤسپیٹل میں سب کے لیے گھٹیا بک کرانی پڑتی حالت خراب ہو جاتے میں یہاں آپ کی تکلیف بڑھانے یا زخم قریدنے کے لیے نہیں آیا ہوں اپنی غلطی صدارنے کے لیے آیا ہوں آج سے آپ کے گھر کی پوری زیمداری میری ہے اسے رکھ لیشیے میں آپ پر کوئی بھی مہربانی نہیں کر رہا یہ آپ کا حق ہے دیکھیں شیوہ اپنے گاؤں میں آیا ہے جلدی آؤ آپ کیا یہاں ان کے زکموں پر نمک شڑکنے آ رہے ہیں یہ میرا پرسنل ماملہ ہے آپ لوگ چنتہ نہ کریں چلتا ہوں ماتھ ڈالے کو آج بچے آنے چاہیے لک جاؤ باہر ڈالو گا اس کو اس کو باہرنے سے کیا تمہارا اپنا واپس آ جائے گا آئے گا تو باہر ڈالو ہٹ جاؤ تو ٹھیک ہے یہ یہاں پیسے دے کر بابو کے پریوار کا مو بند کرنے نہیں آیا تھا اور نہ ہی عدالت سے ملنے والی سزا کے ڈر سے یہاں آیا تھا دل صاف ہے اس لئے آیا دیکھو تمہارے گاؤں میں پیسے لے کے کاتلوں کو ماف کرتے ہوں گے ہمارے گاؤں میں یہ نہیں چلتا ہے زندگی کے بدلے زندگی یہ ہمارے گاؤں کا نیام ہے دیکھو پہلے ہی ہمارا گاؤں جات پات کے نام پر بدنام ہو چکا ہے مشکل سے تو شانتی آئی ہے لڑائی جھگڑا مت کرو جلبازی میں کوئی بےوکوفی مت کرنا کیا تم میں سے کوئی ضرورت پڑھنے پر اس پریوار کی مدد کرے گا ہمیں بابو کے پریوار کا کچھ سوچ نہیں ہوگا شہی کا کیوں رام بھائی آپ ہی بتائیے آپ کو ان کی مدد لینی ہے کی نہیں فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے آپ لوگ جو کہیں گے وہ مجھے منظور ہے اب جب یہ سمجھو تھا کر ہی رہے ہیں تو معاملہ یہی ختم کر دو اب ان کے پریوار کی ذمہ داری ہماری ہے رام جی بھائی کی صحت سے لے کے بیٹیا کی شادی تک اب سے ان کے ہر ضرورت ہم پوری کریں گے تمہارے دوست کے جانے کا غم ہم کبھی بھول نہیں پائیں گے سن بیٹا تو جانتی ہے تیرے پاپا کتنے زدی ہیں ایسے کب تک اداس بیٹھی رہے گی سمجھ جا بیٹا بینا بھگوان کو نیوتہ دینے کے لیے کارڈ لیا کی نہیں ہاں کارڈ لے لیا اگر پہلا کارڈ اسے دینا چاہیے جو پکا ہے بھگوان کیا مندیر چھوڑ کر آئیں گے یا آپ نے کسی ریپریزنٹیٹیو کو بھیجیں گے نمسکار مجھے بھی بچوں کے پیار کے بارے میں لڑائی کے بعد ہی پتا چلا میں نے سوچا آ کر بات کروں پر کوٹ اور بیل کے چکر میں اُلچھا رہا مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ ایسے جلدبازی میں فیصلہ کریں گے جلدبازی ہو یا نہ ہو میری بیٹی کی شادی میں تیہ کروں گا باپ ہونے کے ناتے یہ میرا حق ہے حق تو ہے آپ کا لیکن ان کی خوشی بھی ضرور ہی ہے مطلب آپ کے بیٹی خوش تبھی ہوگی جب اس کی شادی اس کے خوشی سے ہوگی ایک تو آپ اپنے بیٹے کو لے کر یہاں آگے اور مجھے سنا رہا ہوں اگر میں چاہوں تو ایسی وقت میں آپ کو بیٹے وہاں بھی کال دوں تجھے کہے ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا کافی آپ کے ہاتھ سے گری مالک ٹھیک ہے ٹھیک ہے جا میں آسے کافی کا نشان دھونے سے نکل جاتا ہے لیکن ایسٹ کا نشان زندگی بھر رہتا ہے میں مانتا ہوں کہ میں نے جھوش میں آ کے آپ کے گاؤں والوں کو بہت مارا تھا لیکن اس دن وسنتی کو ایسٹ کے حملے سے بچانے کے لئے مجھے بابو کو ڈھککہ دینا پڑا ہو سکتا ہے گاؤں میں آپ نے بہت سے معاملے نپٹائے ہو پر اس معاملے میں ایک باب بن کر فیصلہ لیجئے آپ کا ہر فیصلہ ہمیں منظور ہوگا بہورانی تھوڑا پانی لاؤں مجھے پیاس لگیے یلو بیٹا آہاں رکھ لو اسے شگن تب ہی ماننا جب تمہارے بابا راضی ہوں گے ورنہ اسے توفہ سمجھ کے رکھ لینا رکھ لو بیٹا میں چلتا چل بیٹا ہماری بیٹی کو زبردستی بھگا کے شادی کر سکتے تھے پر عزت سے گھر آئے اور شانتی سے بات کر کے چلے گئے سنیے چاچا جی آپ نے گھر کی بات گھر میں ہی رکھنے کو کہا تھا نا میں نے تو اس بات کو پیٹ میں دبا کر رکھ لیا لیکن ساسور جی میرے ساتھ تو دھوکہ ہوا نا وہ اتنا کچھ کہہ کر چلے گئے اور آپ چپ کھڑے ہیں ارے دامات جی آپ بیکار میں ٹینچن کیوں لے رہے ہیں تم چپ رہو کچھ بھی بولتی ہو موقع ملا نہیں کہ تم بس شروع ہو جاتی ہو سنیے شرٹ بدل کر آجائیے مندر جانے میں دیر ہو جائے گی نمسکار شریف نمسکار اچوب سمیہ ہے اس لئے مندر کے پٹ پند ہے کہیں تو کھول دوں کوئی بات نہیں پوچھا رکھ جی نمسکار شریف نمسکار شریف نمسکار شریف پاپا آپ کہیں تو شادی کے کارڈ باتنا شروع کر دیتے ہیں کوئی ضرورت نہیں موسکار شریف موسکار شریف چاہتے ہیں ہماری بیٹی کی وجہ سے وہ جیل میں گیا تھا سسور جی آپ اپنے وعدے سے پلٹ رہے ہیں کسی بھی وعدے سے بڑھ کر میری بیٹی کی خوشی ہے اپنے وعدے کی وجہ سے میں میری بیٹی کا دل نہیں دکھاؤں گا یہی میرا فیصلہ ہے یہ بات ہے تو میرا فیصلہ بھی سن لیجیے آپ کی چھوٹی بیٹی کی شادی میں بڑی بیٹی کے طلاق کا ت HYV کیسی باتیں کرتے ہو آپ سے ایسے امید نہیں تھی solamente رہنے دیجئے پاپا وسنتی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی نہیں ہوگی بھلے ہی طلاق ہو جائے زور کا جھٹکا زور سے لگا یہ کیا پدما تمہیں تو میرے جوگ پر ہسنا چاہیے تھا تم نے ایک اور جوگ سنا دیا مجھے رونا آ رہا ہے ارے میں تو گھر کا جماعی اور بیٹا دونوں ہوں ہے نا ساسور جی کیا پلٹی مارا ہے اب سب یوں ہی کھڑے رہیں گے شادی کے تیاریاں نہیں کرنی چلیے چاچا جی بیٹھائی بالے کو فون کیجئے جگن جگن جو اچھے سے کلر مارو ارے جگن تُو یہاں مگن ہے ہاں بھئی ہے ارے سنو تم سب ایک منٹ کے لیے ذرا باہر جاؤ چلو جلدی جاؤ باپ کیا ہے اس کا نام امیتہ ہے اس کی دودھ کی ڈیری ہے شادی کے بعد اس کا ڈیری کا بزنس تمہارا ہو جائے گا تو کیا ہوا ذرا دیکھوں تو تم دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگے گی ساف ساف بتاؤ بات کیا دھوپ نکلتے ہی کوئی ہاتھ میں چھاتا تھما دے اور بارش ہوتے ہی اسے چھین لے بلکل ایسا ہی کیا ہے میرے ساسور نے وہ وسنتی کی شادی شیوہ سے کرنے جا رہا ہے اور تم بس کھڑے کھڑے دیکھتے رہے اور کیا کرتا خنجر لے کر اس کے سینے میں بھوک دیتا ارے گھر جمائی ہوں میں وہاں میری کوئی اوقات نہیں تو ہی بتا میں کیا کروں اے کل ان کی شادی کی تاریخ بھی تیہ ہو جائے گی میں تو کہتا ہوں وسنتی کو بھول جا میں مر چانا پسند کروں گا لیکن وسنتی کسی اور کی نہیں ہو سکتی نمسکر 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 ارے باپرے یہ کہیں پہچان نہ لے ارے یہ کیا باڈی میں پھر سے وائبریشن کیوں ہونے لگا یہ کیسے ہوا اپنی جیب ٹٹول میں ہو جو دوسروں کی جیب کٹتا تھا آج اس نہیں کر گئی کیا سو روپے دیجئے سو کا نوٹ آگیا مل گیا سنیے چاچا جی میری جیب سے کوئی پیسے نہیں نکال سکتا ارے کبھی نے کبھی شیر کو سواسر ملے گا شیر آئے تو بھی دیکھ لوں گا پرسنیلٹی سے تو کومیڈین لگتا ہے لیکن گیٹ اپ سے بلکل ہیرو لگتا ہے یہ آخر ہے کون لڑکے والے ہو یا لڑکی والے دو تین تین کیسے نمبر بڑھاتا جا رہا ہے مطلب تو بتا پانچ کے پانچ ہزار ہو گئے اوپر کی جیب کھالی کرنا ویری ایزی اوکی بیڈروم کہاں ہے اوپر جا کے لیفت وہاں وای فائ ہے وہ بھی اوپر ہی ہے گوڈ کنیکٹ ہوتا ہے اب ایک کاٹ کے پھیک دوں گا میری وائف میرے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتی تیرے ساتھ کیسے ہوگی او مائی گاڈ ایک اور سوال کے پھر سے جیب ہلکی کر دی تم جیسے کو ہلکہ کرنا ہی پڑتا ہے دھو بی تمہارے وائف کے بارے میں نہیں پوچھا سیل فون کے لیے وائف فائی کے بارے میں پوچھا فریش ہو کے آتا ہوں اس کے بعد سٹارٹ کریں گے پھر کرے گا یہ تو ملکہ سنگھ کی طرح بھاگ گیا ہاؤ بیٹا بچوں آنگل ہائے بچوں سنو بیٹا جی بھر کے باتیں کر لو اب یہاں تم دونوں کو کوئی ڈسٹرپ نہیں کرے گا چلو بچوں نیچے چلے ہم کباب میں ہڈڈی کیوں بنیں ہم بھی چلتے ہیں دیکھو تو شیوہ سے رہا نہیں جا رہا اس لیے تو سگاہی سے پہلے ہاں آ گیا یہ کیا کر رہے ہو کوئی آ گیا اور کسی نے دیکھ لیا تو کوئی دیکھنا سکے اسے لیے تو بند کیا تو کیا ارادہ ہے تمہارا پروازہ بند کر کے بھجیا تھوڑی تلوں گا پسندی رکونا یہ میری باڈی میں اتنے زیادہ وائبریشنز کیوں ہو رہے ہیں ارے پارٹنر یہ تو تم ہو دوپی پہن کر آئے ہو پر میں نے پہجان لیا تم سے مل کر لگتا ہے مرج ہے ہوا کمل کھل گیا آو نا آو بیٹھو پارٹنر میرے بھائی کیسی کٹ رہی ہے ساسور آل میں ساسور ابھی تک میرے سے ڈرتے ہیں سندے پر سسور آ جاتی میرے ساسور کا تو پریشر بڑھ جاتا ہے اور یہ سمدھی جی یہ شادی ایسی ہونی چاہیے کہ سارا گاؤں یاد رکھیں اچھا ہے انہوں نے ہمیں سنا نہیں تو جانتا ہے نا پارٹنر گھر جمائی کی زندگی نرک ہوتی ہے کریکٹ پارٹنر ارے یہاں لاؤ ٹھینک یو چلو یہ شب دین آ ہی گیا اے چاڑی ان دونوں کی چل پڑی ہے ہماری کب چلے گی گاڑی چپے دیور جی تم نے تو کہا تھا ہمارے کی لڑکی بہت خوبصورت ہے پر میرے آنگے تو کچھ بھی نہیں پر تمہارا کام چل جائے گا کنتی سندر لگ رہی ہے میری بیٹی آپ سب تو موجود ہیں یہاں پر شادی کی تاریخ تیار کرنے شاستری جی کا ہے بھائی آیا تو تم شادی کرانے والے شاستری ہو یس شاستری جی وائ فائی شاستری یوزر نیم ٹیمپ پاسورٹ پٹھا تو تم یہ میرے گروہ ہیں اور تم سے میرا ریوینج لینے آئے ہیں اچھا ریوینج کی یہ رینج ہے ہماری رینج ہی الگ ہے ڈو تھاوزنڈ پلیز پر میں نے تو ایک ہی سوال پوچھا پھر دو ہزار کیوں ہاں ایڈوانس ہے تاکہ باد میں پوچھو تو سٹل کر لیں گے سر لڑکی کی جنم کڑلی میں جو جانکاری ہے وہ صحیح ہے نا بلکل صحیح ہے لیکن کیوں آہ کچھ نہیں کچھ نہیں میں نے صرف کنفرم کرنے کے لئے پوچھا تھا چھتا کہ کوئی بات نہیں ہے تو اگلے شکروار رات کے دس بجے کا مورد بہت شب ہے لاؤکی آجائے جتنی جلدی اٹھنے اچھا تو یہ بھی اچھا ہے چلو شگون دیجئے دیجئے او مور او اسوا شیوہ شادی تو تے ہو گئی آپ پارٹی بھی دے دے ہم ہم اے جگن کیا کر رہا ہے چھوڑ اس کو چھوڑ کیا کر رہا ہے خون کو چوٹ کیوں پہنچا رہا ہے یہ دیکھ خون نکل رہا ہے تیرے سر سے وہ میری پسندی کو لے گیا دوستوں کر میرے پیٹ پہ چھوڑا بھوگا یار میری بات تو سن لے دیکھ گصہ صرف تیرے اندر نہیں بھرا ہے میری اندر بھی ہے بار 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 بولتا تھا دوستوں کے لئے جان تک دے دے گا اور میرے ہی دوست کی جان لے لی اس نے ایسے سے میرا دوست واپس آئے گا کیا ایک ماں کو اس کا بیٹا ملے گا ہم یہاں بیٹھ کر آنسوبہ ہیں اور وہ شادی کرے گا اگر یہ شادی ہوئی تو میں جان دے دوں گا بھال تو کی بات مت کر تو کیا جان دے گا تو کیوں مرے گا مطلب کی گلتی بھی وہ کرے اور اب جشن بھی وہی منائے ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے تو کیا کرے ہم اے فریم سے آٹنا میں تم سے اچھی وڑوں کھیچ چکتا ہوں دیکھنا یہ کیا کر رہے ہو ابھی پوجا باقی ہے Meow ہاں صایئے WILL MAMA マМА ママ ママ Sunny inefficient ママ マ Active آج اے شیفہ 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 وقت یہ کیایا تو نہیں صرف خرو چاہیے سانی کو نیچے اتارو سانی نیچے آجا نیچے آ شکر ہے خطرہ کل گیا خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے زگائی کی دوران مجھے جو شک تھا وہ اس حادثے سے صحیح ثابت ہوا شادی سے پہلے لڑکی کی جان کو خطرہ ہے آپ اس کے بارے میں لڑکے کے پریوار کو کیوں نہیں بتاتے ساپ کے کاٹنے کے بعد زہر سے زیادہ ساپ سے ہی ڈر لگتا ہے تو اس کا نیوارن کیا ہے گروہ جی شادی ہونے تک اس تاویز کو مت نکالنا کیا بات کر رہا ہے وسانتی کی شادی جگن سے ہونے والی تھی ہاں یار ان کی شادی فکس ہو گئی تھی شادی کے کار تک چھپ گئی تھی تو خود دیکھ لے مسانتی کی شادی کسی سے ہونے والی یہ تو مجھے پتا تھا پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اپنا جگن ہی ہے اچانک شادی کینسل ہونے سکھ وہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا وہ میرے سامنے آتمتیا کر رہا تھا وہ تو اچھا ہوا اچھا ہوگا تو اسے مل کر بات کر لے ہاں تو چل مل دے ابھی نہیں پہلے میں پتہ لگا لو کی وہ ہے کہاں اس کے بعد میں تجھے بلا لوں گا دیور جی یہ لیجی پرساد تم بھی لو رہنے دیجئے اب میں چلتا ہوں کون ہے یہ پاگل جس نے پرساد لینے سے منہ کر دیا اور چلا گیا دوست ہے سنیے جگن کہاں ہے مجھے کیا پتہ فون کر کے پوچھئے نا کچھ پتہ چلا فون نہیں اٹھا رہا شاید ناراض ہے یہ اپنا کام کر دیں گے اچھا سنو کوئی لفڑا تو نہیں ہوگا نا دیکھ بھائی یہاں کوئی پرندہ بھی سنو پر نہیں مار سکتا ہے تو بے فکر رہے بلاس ٹائم بھی ایک آدمی کو مار کے گاڑا تھا سارا سمان یہی چھپا سکتے ہیں آپ اس رڑکے کو یہیں لے کر آنا باگی کا کام ہم پورا کر دیں گے بھائی اس کو آسان موت مد دینا اس کی اتھڑیوں کو نکال کر اس کا کیمہ بنا دینا پوری باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا کام ہو جائے گا چلو دادا کیا ہو اپے مرڈر کی جب بات ہوئی تھی تو فرق نہیں پڑا تھا لیکن اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے میرا دل گھبرا رہا ہے اپے قدھے تجھے کیا میں سیریل کلر لگتا ہوں اتنی حمد رکھ کہ ہم اس سے مار دیں فون لگا اور بول کی موت تجھے بولا رہی ہے بول مدن اس کا کچھ پتا چلا ہاں وہ گاؤں کے باہر جو خندہ رہے نا وہیں بھر ہے دن رات نشے میں رہتا ہے مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے یار ٹھیک ہے پہنچتا ہوں اچھا سن تو چائے کی ٹپری پر اکیلے آ جانا میں وہ ہی تجھے ملتا ہوں ٹھیک ہے آیا شادی کے مندب میں شورٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی یہ کیا دیکھ رہا ہے پیپر پڑھنے والے آدمی کو کینسر کینسر یہ ضروری نہیں کہ ہر پیپر پڑھنے والا آدمی تو ہی ہو گھوچو سودھر جا سودھر جا تیری وجہ سے میں پڑھ گیا بولو کیوں میرے دولے راجہ سگائی کے بعد بھی آپ کا فون اتنا بیزی آ رہا ہے کوئی ضروری بات کہ نہیں ہے بھینا بات کے فون نہیں کر سکتی کچھ ضروری کام ہے تو بولو شیوہ تمہارا موڈ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے کیا بات ہے کچھ نہیں بس ایسی کچھ تو ضرور ہوا ہے آرے ٹائم ویس مد کرو اے اے کیا ہو گیا کچھ نہیں ہوا ہے بتانا کچھ تو ہوا ہے پکانا بند کر یہ مانڈپ والے کو دے دینا ہاں ساسور جی وہ رامو کے ماملے کے کیا ہوا ابھی بھی ماملہ لٹکا ہوا ہے شیوہ تُو کہتر چلا بس اپنے دوست سے مل کر آتا ہوں شادی کے دوران گھر سے نکلنا اچھا نہیں ہوتا ہے میں یہ سب نہیں مانتا ہوں ایسا کرنے سے تم پہ سنکٹ آ سکتا ہے یہ سب افشکن ہے اے کیا افشکن بول رہا ہے میں تو یہ سب ان کی بھلائی کے لئے کہا رہا ہوں ساسور جی جاؤ جا کے کام کرو اکیلے جا رہا ہے بیٹا ہاں بابا کسی کو اپنے ساتھ لے کر جا کیا کہا وسنتی کی شادی جگن سے ہونے والی تھی ہاں یار کھلی پتہ چلا مجھے اور یہ جاننے کے باوجود بھی تُو ہماری بینا ان سے ملنے کیوں جا رہا تھا ارے یار تُو بہت بھولا ہے وہ اتنے غصے میں ہے کہ میری بھی نہیں سن رہا تُم نک کو انوال کروں گا تو بات اور بڑھ جائے گی ہمم چل چلیں پہلے چائے پہ لیتے ہیں پھر چلتے ہیں ٹھیک ہے میں نے تُس سے کہا تھا کہ اکیلے آنا پھر اسے کیوں لے آیا ارے پاپا نے اسے بھیج دیا میں کیا کرتا ویسے بھی میرا اچھا دوست ہے اس سے میں کچھ نہیں چھپاتا ایک چھوٹی پرابلم ہے کونسی ارے یار وہ شیوا کو دوست ہے نا گری وہ اس کے ساتھ میں آیا اکیلے آنے کے لیے کہا تھا نا ارے ٹرائے کیا تھا یار پر کچھ ہوا نہیں اپنے کو اس سے اچھا چانس کبھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے آجا اگر اس نے کچھ بولا تو اس کو بھی کاٹ دیں گے اے بائیت رک اے چل چل رک مت ہو گیا میرا آ رہا ہوں ٹھیک ہے چل ٹھیک ہے چل 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 موسیقی موسیقی کہاں گیا وہ یار اس نے یہی کہا تھا رکھ میں نیچے جا کر دیکھتا ہوں چل میں بھی ساتھ چلتا ہوں اپنے دوست کو ایسے دشمن کی طرح کیوں دیکھ رہا ہے اے چلو کٹی ہو جاؤ کیا یار آرام سے بیٹھ کے اس بات کا حل نکالتے ہیں بات کرنے کو اب بچا ہی کیا ہے تو کئے تو سافہ پہنا کر تیرا بھی کنیا دان کر دوں اے جگن رو کہاں جا رہا ہے تو چھوڑ بات تو سن یار تیری شادی وسنتی سے اور یہ مجھے کئیسے پتا چلتا مدن کے بتانے کے بات تو پتا چل گیا تھا تُنہیں میری وسنتی تُجھے شادی کینسل کر دینی چاہیے تھی گھٹے گھٹیوں کا کھیلے کیا اتنا سب ہونے کے بات میں کیا کرتا تُجھے حل چاہیے تھا نا یہی اس کا حل ہے اے 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 سن تو اے جگن میری بات تو سن یار اے جگن کیا کر رہا ہے یار چلدی بول کیا بولنا چاہتا ہے میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تُو تو مجھ پہ ایسے بھڑا کر رہا ہے جیسے میں نے جانبوش کے کیا تُنہیں جو کچھ بھی کیا ہے سب جانبوش کر کیا ہے ہٹ اے 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 جگن وہ تو سینے بات کر رہے ہیں سکتا ہے اے ھمون ٹکو سمجھنا اے میں دوستوں کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا اے toesк کے لئے تو میں اپنی چار اے ھجگن اے جہا رہا ہے ہنم Оп تو کلتھی کر رہا ایک قدم بھی آگے بڑیا تو یہ گسہ کے آرپاہ کر دوں گا کیا بے کوئی تیری محبوبت سے پیار کرے گا تو تو اس کی جان لے لے گا ہاں ایسے دینے سے کسی کی جان واپس آتی ہے سب کچھ جانتے ہوئے بھی تُو نے دھوکہ دیا ایسے آسان موت نہیں ملنی چاہیے تڑپ تڑپ کر مرنا چاہیے باند اسے ف کا کچھ جانتے ہو روزیں گیر پینل چاہیے چکہ چ اللہ چاہیے چاہا چاہیے چاہیے چاہا موسیقی موسیقی زندگی بھر مجھے ربر بول کے چڑھایا اور میری وسندی کو مجھ سے چھینک کر تو یہ سوچتا رہا کہ میں بس چپ چپ دیکھتا رہوں گا گاڑ دو اس کو موسیقی اے اس کی قبر کھوڑنا شروع کرو بھائی وہ لڑکا تو یہاں پہ نہیں ہے آہاں گیا چھوڑو اس کو آہاں گیا 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 آہ 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 ڈیونک 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 آہ مدن مدن، 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 اوٹ، اوٹ، تو جا کوشنی ہوگا، مدن، کہاں گیا وہ مدن 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 موسیقی 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 پیار کا مطلب کسی کو حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے پیار کا مطلب قربانی دینا بھی ہوتا ہے پیار کا مطلب کربانی دینا بھی ہوتا ہے پسنگ اگر سچ میں تجھ سے پیار کرتی تو کبھی تیرے ساتھ اپنی شادی نہیں دوڑتی پسنگی نے شادی اس لیے توڑی کیونکہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے تُجھ سے نہیں سمجھا اس دن مجھے مارنے کے لیے بابو کے دوستوں کو تُو نہیں بھیجا تھا فون کر کے خبر لے رہا تھا کہ میرا کام تمام ہوا یا نہیں دشمن کے ساتھ بھی دو پیار کے بول بول لو تو وہ بھی دوست بن جاتا ہے پر تم آستین کے ساپوں نے دوستی کا فرض دشمن بن کے نبھایا ہے مجھے لگا تھا کہ بابو کے پریوار کی مدد کروں گا تو تجھے اچھا لگے گا پر تُو نے مجھے اس کا قاتل سمجھا اور بدلہ لینا چاہا اس دگا ماسگیری سے پوچھ کس نے بابو کو مارا تھا جواب دے بابو کو بس سے باہر تُو نے پھیکا پھر بھی میں دوستی کے ایک حادر چپ رہا میں نے سوچا مجھے بچانے کے لیے تُو نے اسے بس سے باہر پھیکا ہوگا اسی لیے تیرا الزام میں اپنے سر لے کر جھیل گیا پر آٹھ سمجھ میں آیا کہ تُو سے اپنے راستے سے ہٹانا چھاتا تھا تُو سے اچھا تو دشمن ہوتا ہے جو کم سے کم سامنے سے باہر کرتا ہے ہر ماں باپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اجنبیوں سے دور رہنا ان سے سمل کے رہنا لیکن جب اپنے ہی اجنبیوں سے بتر حرکتیں کرنے لگے تو کوئی کس پہ بھروسہ کرے گا شیو ہوا کرتا تک گود آہ ابھی میں جا کے پچاس ہزار کی لڑی لگاؤں گا دیکھ 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 شیوا ہے اے اے اس کے چہرے سے خون کیوں بہرہا ہے نے شیوا کیا ہوں کیا ہوا تیرے چہرے سے خون کیوں بہرہا ہے چل چل پولیس میں کمپلینٹ کرتا ہے چل چل نہیں یار اگر دوستی بدنام ہو گئے گا تو دنیا میں کچھ بھی رہی بچے گا بھاڑ میں جائے دوستی دوست ایسا کرتے ہیں ہاں دوستی کا بھی فائدہ کے لیے نہیں کی جاتی دوستی تو بس نمائی جاتی ہے اے دیکھا رہا ہے چل چل اس کو ہسپیٹل لے کے چلتے ہیں دادا جی دادا جی میں گھر آ گیا ارے 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 اجا 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 چوٹ کیسے لگی میں کھلتے کھلتے گریہ تھا چھوٹ بول رہا ہے میرے بیٹے بیٹے نایسے بیٹ سے مارا ہے تونے چھوٹ کے مولا بس سے دادا جی جب دوست مارے تو اس چوٹ کا درد نہیں ہوتا اپنے پاپ پر گیا ہے تو موٹا موٹی پہ گیا ہے تو کیوں چلا ہے وہ بیوی پیار پٹکتی ہے تو میں چلا آتا ہوں کل تیرے کپڑے نہیں دھونگا موسیقی موسیقی